خون بہا از زرش نور ایک بلیک مرسیدیز دیزی سے گاؤں کی حدود کی طرف پڑ رہی تھی انچی نیچی پتریلی سرک پہاڑوں کو چیر کر بلائیں گئی تھی ہر دو کلومیٹر کے بعد دھلوان آ جاتی ڈرائیور بہت احتیاط سے ڈرائیورنگ کر رہا تھا اس کے چیرے پر چٹانوں سی سختی تھی آنکھیں ضبط کی کوشش میں لا لنگارہ ہو رہی تھی بلیک کلر کے کمیشل وار میں ملبوس پشاوری چپل پہنے ایک کلائے میں قیمتی ریسٹ وارچ جبکہ دوسری کلائے میں ایک بلیک کلر کا دھاکہ بننے رکھا تھا دھوپ کی تمازت کی وجہ سے اس کی رنگت دمک رہی تھی گاڑی میں ایسی کے باوجود اس کی پشانی پسینے سے غرق لوگ تھی وہ گاؤں کی حدود میں داخل ہوا تو گاؤں میں بنے چھوٹے بڑے گھروں کے درمیان میں موجود سرخ انٹروالی دیو قامت حویلی موجود تھی دور سے ہی اسے بہت سے لوگ حویلی کے باہر جمع دکھائی دیئے جس وقت اس کی گاڑی وہاں پہنچی لوگوں نے ایک سائٹ پہ ہو کر گاڑی کو رستا دیا اور گاڑی حویلی کے اندر داخل ہو گئی جس وقت وہ گاڑی سے اتر کر حویلی کے اندر داخل ہوا وہاں ایک گوہرام برپا تھا اس کے عظیم باپ کی میت کے پاس اس کی ماں اور بہنیں بین دار رہی تھی اسے دیکھ کر اس کی ماں بھاگ کر اس تک پہنچے اس کے گلے لگ گئی اور روتی بلکتی ماں اور بہنوں کو دیکھ کر بھی اس کی آنکھ میں سے ایک آنسو بھی نہ ٹکا اس نے ماں کا سرچوم اور بہنوں کے سر پر ہاتھ رکھا وہ گاؤں کے کچھ اور لوگوں کے ساتھ باپ کی میت کو کندھا دیا اور تدفین کے لے گیا تدفین کے بعد وہ دھیرے پر آ گیا جہاں اس کے باپ کے کچھ خاص لوگ شامل تھے سردار صاحب اب آگے کیا کریں سردار سلطان محمد ابن بیٹی دوراب کو شہ بھیجوا دیا ہے زرغام علی خان نے غائب دماغی سے سب پر ایک نصر جالی سردار علی کو پیغام بھیجوا دو کہ فیصل جرگے میں ہوگا اور سلطان محمد کو پیغام بھیجوائیں کہ اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر کل جرگے میں پہنچ جائے سب نے اس بات میں سر ہلائے اور اپنی بندوں کے کندھوں پر ڈالتے فبہ نکل گئے نور خان تم یہی رکو اس کی آواز پر وہ ایک سائٹ کو معدب سے کھڑا ہو گیا کافی دیر کی خاموشی کے بعد زرغام کی آواز گونچی نور خان تفصیل سے بتاؤ کیا ہوا تھا وہاں سردار ہمارے گاؤں کی ایک لڑکی کے باپ نے آ کر بتایا تھا کہ دوراب خان اور اس کے کچھ دوستوں نے اسے اقوا کر کے اپنے دیرے پر لے کر گئے تھے جہاں اسے زیادتی کا نشانہ بنایا گیا تھا اس شخص کی شکایت پر جرگہ بلایا گیا تھا سردار کے ساتھ یہاں سے صرف میں ہی گیا تھا پنچائد میں سردار علی نے دونوں کی دونوں طرف کی بات سن کر فیصلہ کیا تھا کہ دوراب خان کو قید کر لیا جائے جس پر سردار صاحب نے کہا کہ اسے قید کرنے کے بجے سنگسار کیا جائے اس بات پر سلطان محمد و سردار صاحب کے درمیان تلخ کلامی ہوئی تھی جس کے بعد جرگہ نے سردار کا فیصلہ مان لیا تھا لیکن اچانک دوراب خان اور اس کے آدمیوں نے پندوق کے نکال لی اور پھر دوراب خان نے سردار کے سینے پر فائر کیے اور اپنے آدمیوں کے ساتھ ہوائی فائرنگ کرتا ہوا وہاں سے بھاگ گیا جرگے میں سب لوگ موجود تھے ماں سوائے سردار زرغام علی خان کے جو ابھی تک نہیں پہنچا تھا تب ہی ایک سائٹ سے دھول ارتی بلیک مرسیڈیز نظر آئی اور آ کر جرگے کی قریب رکی گاڑی میں سے وائٹ کلر کے کمیش الوار میں ملبوس پاؤں میں چپل عرصے سے سردار زرغام علی خان اترا علاقے کی کہیں لڑکیاں اس پر مردی تھی لیکن وہ کسی کی درف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں رکھتا تھا وہ سردار علی سلمان پاشا کے قریب رکھی چیئر پر آ کر بیٹھ گیا اس نے اپنے سامنے بیٹھے مجمع پر ایک نظر ڈالی اور پھر اس کی نظر سلطان محمد کی بغل میں کھڑی زینب سلطان پر ٹک گئی جو بے نیازی سے اپنی کلائے میں بندی ووچ کو کھول اور بند کر رہی تھی سردار زرغام علی خان یہ اب آپ کا فیصلہ ہوگا کہ آپ اپنے باپ کے قاتل کے لئے کیا فیصلہ کرتے ہیں سردار علی سلمان پاشا کے آواز پر سردار زرغام علی خان نے اپنے سامنے سر جھکاہ کڑے دراب سلطان پر ایک نظر دڑھائے اور پھر سردار علی کی طرف دکھا میں خون بہا چاہتا ہوں اور خون بہا میں میں زینب سلطان چاہتا ہوں سر پر اس کاف باندھے آنکھوں میں آنسو لیے زینب سلطان نے زرغام علی خان کی طرف دیکھا جس کے چہرے پر پتھری لے تاثرات تھے اس نے نفی میں سر ہلایا لیکن اس سے پہلے سلطان محمد کھڑے ہو گئے مجھے منظور ہے اور زینب سلطان گنگ سین دو مردوں کو دیکھ کر رہ گئی ایک جو رشتے میں اس کا باپ لگتا تھا اور دوسرا زرغام علی خان جو آج نفرت کے رشتے کو مضبوط کر رہا تھا اس نے اپنی ماں کی طرف دیکھا اور اس نے بھی بیٹے کی محبت میں نظریں پھیلی اور پھر ایک امید سے اس کی نظر زرغام علی خان پر ٹک گئی جس نے آنسو سے لبریز آنکھیں اس پر مرکوز کی اور پھر کچھ کہنے کے لیے لب واقعے لیکن کچھ سوچ کر ہون بھنج دیئے اور زینب سلطان کی آخری امید بھی دم تو گئی میں چاہتا ہوں ابھی اسی جرگے میں ہمارا نکاح ہو اس کی بات پر سلطان محمد تھوڑا تزبزب کا شکار نظر آیا لیکن وہ زبان دے چکا تھا آنن فانن وہاں مولوی صاحب کو بلائے گیا اور زینب سلطان کو بھائی کی جان کے عوض بیچ دیا گیا وہ زینب سلطان سے زینب زرغام علی خان بن گئی نکاح ہوتے ہی زرغام علی خان اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا اور ایک نظر زینب سلطان پر ڈا کر وہ دراب خان کے برابرہ کھڑا ہو گیا اور پھر وہ ہوا جو کسی نے کبھی نہیں سوچا تھا سب نے بس دراب خان کو نیچے گرتے دیکھا تھا اور سب کی نظریں زرغام علی خان کے ہاتھ میں موجود پسٹل کرتی ہیں جس میں سے چھے فائر ہوئے تھے اور اس نے چھے کی چھے گوڑیاں دراب خان کے سینے میں اتارتی تھیں سب ششتر کھڑے رہ گئے سلطان محمد تیزی سے زرغام علی خان کے طرح بڑھا اور اسے گریبان سے پکڑنا چاہا لیکن زرغام علی خان نے بیچ میں ہی اس کا ہاتھ پکڑ لیا سلطان محمد خان نے اسے چبا چبا کر الفاظ ادا کی میں سردار زرغام علی خان ہوں جو اپنے فیصلے خود کرتا ہے اپنی بیٹی تم نے خون بہا میں دے دی ہے اور تمہارے بیٹے کی دوسری سزا بھی باقی تھی جو میرے باپ نے اور اس جرگے نے تہکی تھی اس کے ساتھ ہی وہ اس کا ہاتھ چھوڑتا ہوا زینب سلطان پر ایک نظر ڈالتا ہوا وہاں سے نکل گیا زینب سلطان بھائی کی میت پر بیٹھی آنسو بہاتے دہ گئی سلطان محمد کی حویلی میں ایک کوہرام برپا تھا اس کی ماں پین ڈال رہی تھی اس کا چھوٹا بھائی ماں اور بہن کو آنسو بہاتے دیکھ رہا تھا زینب سلطان تو حیران تھی کیسے سخت دل شخص سے اس کا نکاح ہوا تھا جس نے اس کے بھائی کے جان لینے سے پہلے ایک پل کے لیے بھی سوچا نہیں تھا کہ وہ اس کے ساتھ کیا کرے گا اپنے جوان بھائی کو اپنی آنکھوں کے سامنے دم توٹا ہوا دیکھ کر اس کے دل میں اس شخص کے لیے بے تہاشا نفرت بھی تھی جب اس کا باپ اپنے جوان بیٹے کے جنازے کو کندھا دے رہا تھا تو وہ اپنی ماں سلے پٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی وہ ہویلی میں داخل ہوا تو اس کی ماں اجرے ہلیے بکھرے بالوں سے اس کے آگے کھڑی تھی زرغام بتاؤ اپنے بابا جان کے خون کا بدلہ لیا یا نہیں وہ ماں کو باہوں میں بھر کر کمرے میں لے آیا ماں آپ آرام کریں نہیں زرغام پہلے بتاؤ اپنے باپ کا بدلہ لیا کہ نہیں اس نے ماں کے قدم میں بیٹھ کر اپنے ہاتھ ان کے گھٹنوں پر رکھ کر اس بات میں سر ہلایا کیا کیا ہے انہوں نے امید بھئی نظروں سے اپنے کڑیل زوان بیٹے کو دیکھا زینب سلطان سے نکاح کر کے آیا ہوں اس کی ماں نے شوق شوقی نظروں سے اسے دیکھا اور پھر گھٹنوں پر رکھے اس کے ہاتھوں کو جھٹک کر پڑے دھکیلا وہ اٹھ کر ماں کے برابر بیٹھ گیا اور انہیں اپنے حسار میں لے کر اپنے سینے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا اپنے پسٹل کی چھے کی چھے گولیاں اس کے سینے میں اتار کر آیا ہوں ایسے شخص کو دنیا میں رہنے کا کوئی حق نہیں تھا امو جان آپ کو کیا لگا آپ کا بیٹا بوزدل ہے جو اپنے باپ کی لاش پر نکاح کرائے گا میں تو اپنے دشمنوں کو دہری سزا دینا چاہتا ہوں وہ اپنے بیٹے کے لیے بھی روئیں گے اور اپنی بیٹی کے لیے بھی اس نے کیا سمجھا اس کا بیٹا دوسروں کی عزتوں سے کھیلے گا اور دوسروں کی جان لے گا اور اسے پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا لیکن زرغام اس لڑکی کا کوئی قصور نہیں اس کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا اور ان کی بات پر وہ خاموش ہو گیا اپنی ماں کی بات کو وہ مر کر بھی نہیں رت کر سکتا تھا اسے دنیا میں سب سے زیادہ محبت اپنی فیملی سے تھی اور ان کے لیے وہ کسی حد تک بھی گزر سکتا تھا امو جان اوگزل اور آبرو کہاں ہیں اوگزل کو اسفر کھانا کھلا رہا ہے اور آبرو اپنے کمرے میں ہے آپ نے کھانا کھا لیا؟ نہیں میں تمہارا انتظار کر رہی تھی چلیں پھر چل کر کھانا کھاتے ہیں وہ ماں کو تھام کر اپنے ساتھ باہر لے آیا اور ملازمہ کو کھانا لانے کے لیے کہا تو میرا شیر بیٹا ہے تجھے بڑا ہو کر زرغام علی خان سے اپنے بھائی کا بطلہ لینا ہے میں زندہ رہوں یا نہ رہوں لیکن تم نے اسے اپنے باپ کی آخری خواہش سمجھ کر پورا کرنا ہے یہ سب سنتی زینب آکے بڑی اور مغداد کو اپنے باہوں میں بھڑ لیا بابا آپ اس کے دو ماغ میں کیسی باتیں ڈال رہے ہیں؟ ایک بیٹے کو قربان کر کے آپ کو سکون نہیں ملا جو دوسرے کو بھی وہیں سبک پڑھا رہے ہیں خدا کا واسطہ ہے آپ بھول جائیں اس سب کو اور سکون سے جینے خود بھی اور دوسروں کو بھی سکون سے جینے دیں بات کے اختتام پر اس نے باپ کی آگے ہاتھ جھوٹی ہے ہاں ٹھیک کہہ رہی ہے تو سب سے پہلے تو میں تیرا بندوبست کرتا ہوں بہت چلے لگی ہے تیری زبان تو اپنا سمان پیک کر لے کل صبح سرشدلو ہونے سے پہلے تو یہاں سے اسلام آباد اپنی پھپو دردانہ کے پاس پہنچ جائے گی اور وہیں وہ تیرا نکاپ نے بیٹے سفیر سے کروا دے گی اور تیرا بوز تو میرے سینے سے اترے گا نا بیٹیاں باپ کے کام آتی ہیں اور تو نکارہ کمبخت کہیں گی میرے بیٹے کو کھا گئی میں؟ میں نے کہہ کیا بابا؟ اور یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میرا نکاہ ہو چکا ہے آپ نکاہ پر نکاہ کروائیں گے؟ یہ تو بہت بڑا گناہ ہے چٹاخ کی آواز کے ساتھ ایک زودہ تھپڑی اس کے موں پر پڑا تھا اس کے ہونٹ کا کنارہ پھٹ گیا تھا جس میں سے خون کی ننی ننی پوندھے نکل کر اس کی تھوڑی پر پہنچ گئی تھی سلطان محمد نے آگے بڑھ کر اس کے بالوں کو مٹھی میں چکر لیا خبردار اگر اس نے کہا کا نام بھی لیا تو تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا نزاکت نزاکت انہوں نے اپنی ڈرائیور کو آواز دی نزاکت اس لڑکی کو لے کر ابھی کے ابھی نکل جاؤ تاکہ صبح ہونے تک یہ اسلام آباد پہنچ جائے رات کا پچھلا پہر تھا ہر طرف ہو کا عالم تھا وہ اپنے مختصی سے سمان کے ساتھ اسلام آباد کے لئے رواں دوا تھی گاڑی تیزی سے آگے پڑ رہی تھی پتھریلی سڑک ہونے کی وجہ سے گاڑی ہج گولے کھاتی جا رہی تھی زینب سلطان خموشی سے آن سو بہاتی اپنے نصیبوں پر ماتم کنا تھی وہ اپنے خیالوں سے اس وقت نکلی جب ایک اور گاڑی کی ہیڈ لائٹس اس کی آنکھوں میں پڑی ہیں اور جائیور نے گاڑی ایک جھٹکے سے رکھ دی کون ہے نزاکت بی بی جی زرغام علی خان اور جائیور کی بات پر وہ پوری جان سے کام گئی تھی تب ہی زینب نے اسے اپنی گاڑی سے نکل کر اپنی گاڑی کی طرف مرتے دیکھا اس نے خوف سے آنکھیں بند کر لیں دروازہ کھلنے کی آواز پر اس نے مر کر دیکھا تو وہ اپنی چھا جانے والی شخصیت کے ساتھ سامنے کھڑا تھا نزاکت اسے کہا لے کہ جا رہے ہو اسلام آباد اوکے اچھی بات ہے زینب نے اسے کوٹ کی جیب سے کچھ نکالتے دیکھا اگلے لمحے اس نے ایک کارڈ اس کی طرف بڑھایا اگر کبھی ضرور پڑے تو یہ میرا کانٹیکٹ نمبر ہے زینب نے ہاتھ نہیں بڑھایا میں تمہاری مدد لینے سے بہتر مر جانا سمجھتی ہوں جب تک میں زندہ ہوں تمہیں بھی جینا پڑے گا زینب سلطان اور ہاں میں جانتا ہوں ایسا وقت آئے گا اس لیے دے رہا ہوں اس نے اس کی مٹھی کھول کر اس میں وہ کارڈ رکھتے ہوئے اس کے چہرے پر ایک گہنی نظر ڈالی اور دروازہ بند کرتا وہ اپنی گاڑی کی طرف مر گیا گاڑی ایک سائیڈ پر کر کے اس نے گاڑی کو گزرنے کے جگہ تھی اور گاڑی پاس سے گزرنے پر زینب کو ہاتھ کے اشارے سے کال کرنے کی یاد تحانی کروائی جس پر اس نے خصے سے مو مور لیا اس کی آنکھ کھولی تو سورج اور بادلوں کی میں آنکھ مچولی جاری تھی اس نے وقت دیکھا تو صبح کے سات پچ رہے تھے وہ تقریبا پانچ گھنٹے سوئی تھی نزاکت دل جمعی سے ڈرائیونگ کر رہا تھا نزاکت کتنا رستہ رہ گیا ہے بس بی بی جی ہم لوگ اسلام آباد کی حدود میں داخل ہو چکے ہیں ایک گھنٹے میں ہم لوگ پہن جائیں گے ایک گھر کے سامنے گاڑی روک کر ڈرائیور نیچے اترا اور سامنے بنے گارڈ کے کیبن میں تھوڑی دیر گفتو شنید کے بعد لوٹ آیا اور آ کر ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی چوکیدہ نے گیٹ واک کیا اور ڈرائیور گاڑی لے کر اندر آ گیا بی بی جی ہم پہنچ ہے وہ مرے قدموں سے نیچے اتری تو سامنے ہی لون میں سفیر اور دردانہ بیگم بیٹھے تھے وہ دونوں اسے دیکھ چکے تھے لیکن دونوں میں سے کسی ایک نے بھی کھڑے ہونے کی ضرور محسوس نہیں کی تھی اسلام علیکم پھو پھو اس کے سلام کے جواب میں دردانہ بیگم دوسری طرف مو کر کے بیٹھ گئی تھی جبکہ سفیر نے روخہ سا جواب دیا تھا بیٹھو سفیر نے اسے بیٹھنے کی دعویٰ دی نہیں بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے بتاؤ کیوں آئی ہو یہاں اب کی بار آواز دردانہ بیگم کی طرف سے آئی تھی پاپا پاپا نے بھیجا ہے ہم خبر ملی تھی مجھے تم تو دشمن کے بیٹے سے نکاح کر کے آئی ہو میں نے اس سے نکاح نہیں کیا میرا نکاح اسے کروایا گیا ہے ارے تیرے تو بڑے پر نکل آئے ہیں میرے مو پہ ایسے پھنکار کر بول رہی ہے زرنب نے حیران نظروں سے اس عورت کو دیکھا جو رشتے میں اس کی پھوپی تھی ملازم حسین انہوں نے اپنے ملازم کو واسی تب ہی ایک مرنی سی شکل والا چھوٹے سے قد والا لڑکا باہر آیا بیگم اس لڑکی کا سامان اندر لے جا کر گیسٹروم میں رکھ دو آو جی آپ کو کمرہ دکھا دو وہ ملازم کی مریت میں اندر چل دی وہ دروازے پر دستک دے کر اندر داخل ہوا تو زائرہ بیگم جائے نماز پر بیٹھی تھی وہ خاموشی سے بیٹھ پر بیٹھ گیا اور ان کی نماز مکم ہرنے کا انتظار کرنے لگا نماز سے فارغ ہو کر وہ جائے نماز فول کرتی اس کے قریب آئیں اور اس کے چہرے اور سینے پر کچھ پڑھ کر پھوں گا زرغام علی خان نے آنکھیں بند کر لیں جب وہ اس کے برابر آکے بیٹھیں تو وہ اس نے آنکھیں کھول دیں امو جان میں آج واپس اسلام آباد جا رہا ہوں زرغام انہوں نے بے یقینی سے بیٹے کو دیکھا تم اپنی ماں اور بہنوں کو اکیلہ چھوڑ کر جا رہے ہو میں آپ کے پاس اسی لیے آیا ہوں میں چاہتا ہوں آپ لوگ میرے ساتھ چلیں زرغام ان کی آواز میں ایک دھار تھی تم نے اگر جانا ہے تو جاؤ لیکن میں اپنے گھر اور یہاں کے لوگوں کو چھوڑ کر نہیں جاؤں بھی مجھے تم سے ایسی بات کی توقع بلکل بھی نہیں تھی زرغام علی خان جانتے ہو کتنے لوگوں کی نظروں تم پر ٹکی ہیں وہ تمہیں اپنا سردار مان چکے ہیں تم ان کا یقین ہو اور ان کی امید ہو لیکن امو جان مجھے سب میں کوئی انٹریسٹ نہیں ہے یہ نسل دے نسل چل رہی ہیں دشمنیاں خون خرابہ زائرہ خاتون نے ایک چپتی نظر زرغام کے چہرے پر ڈالی پھر زینب سلطان سے نکاح کیوں کیا ہے زائرہ خاتون نے اس کے چہرے پر اپنی نظر گاڑے وہ سوال کیا جسے وہ پچھلے دس دن سے بھاگ رہا تھا اس نے ایک خاموش نظر ماں پر ڈالی اور اپنی جگہ سے اٹھ کر درواز ایک طرف پڑھ گیا زرغام جواب دے کر جاؤ تمہاری ماں نے تم سے کچھ پوچھا ہے اس نے ایک درد بھری نظر سے اپنی ماں کو دیکھا اتنی ظالم کیوں بن رہی ہیں آج جو بات میں سوچنا بھی نہیں چاہتا آپ وہ میرے موں سے کہلانا چاہتی ہیں زرغام کیوں اپنی بیزدی کا بدلہ لینا چاہتے ہوں تم زرغام علی خان وہ تم سے بہت چھوٹی ہے اور وہ کچھ بھی نہیں جانتی تو اسے جاننا ہوگا کہ اس کی زندگی کو میں جہنم بناوگا جیسے میری زندگی جہنم بنی ہے زرغام کمزوروں سے بدلہ نہیں لیتے وہ کمزور تو نہیں ہے موجان فائقہ سلطان کی بہن ہے اس کے جیسی ہی ہوگی زرغام تمہاری بھی بہنیں ہیں ہاں ہیں لیکن میری بہنیں فائقہ سلطان جیسی نہیں ہیں وہ اس وقت لاؤنج میں بیٹھی تھی گھر میں دردانہ بیگم اور سفیر دونوں ہی نہیں تھے اس لئے وہ پوری آزادی سے بیٹھی ہاتھ میں ڈرائی فروٹس کی ٹریلیے چینل سرچ کر رہی تھی جب ایک شخصیت کو دیکھ کر اس کا ہاتھ رک گیا جہاں نیوز کاسٹر کہہ رہی تھی آئیے ہم آپ کو اسلام آباد لے کے چلتے ہیں جہاں اس وقت پاکستان سے یونیسیف کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے ساتھ اسوسییشن زیک پریس کانفرنس کر رہے ہیں بلیک کلر کے ٹری پی سوٹ میں ملبوس ہاتھوں میں فائلز پکڑے وہ بہت کانفرنس سے آ کر سب کو سلام کرتا ہوا مائک سنبھال رہا تھا سر ہم نے سنا ہے آپ نے عہدے سے استیفہ دے دیا ہے زرغام علی خان نے مسکرا کر اس سمت دیکھا جس طرف سے سوال آیا تھا جی آپ نے صحیح سنا ہے میں نے اپنے عہدے سے استیفہ دے دیا ہے سر اس کی کوئی خاص وجہ جی کچھ نجی مسائل کے وجہ سے میں یہ جاب جاری نہیں رکھ سکتا وہ اور بھی بہت کچھ کہہ رہا تھا اور زیند سلطان آنکھیں پھاڑے موں کھولے گیا سب دیکھ رہی تھی وہ متاثر کن انہیں نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی جو اپنے علاقہ ہی ہلیے میں تو خوبصورت لگتا تھا لیکن آج اسے مارڈرن ڈریس میں دیکھ کر وہ بہت متاثر نظر آ رہی تھی تب ہی اس کے موبائل پر رنگ ہوئی اسے نمبر دیکھے بغیر کارڈ ایسی کی زیند یہ میں کیا سن رہی ہوں تم نے اس زرغام علی خان سے نکاح کر لیا ہے جانتی ہو وہ بہت بڑا کمینہ ہے تم نہیں جانتی زیند اس نے میرے ساتھ کیا کیا تھا زیند نے موبائل کان سے ہٹا کر اسے گھورا جیسے موبائل کی جگہ فائقہ سلطان اس کے سامنے ہو آپی کیا اس لئے آپ نے مجھے اتنے عرصے کے بعد کال کی ہے میری جانی مجھے بابا نے بتایا تم نے اسے نکاح کیا ہے تو مجھ سے سبر بلکل بھی نہیں ہوا اچھا بابا نے آپ کو یہ نہیں بتایا کہ انہوں نے یہ نکاح خود کروایا ہے اپنے بیٹے کی جان بچانے کے لئے زیند بابا چلو جو بھی کیا لیکن دیکھو تم اسے کال کرو اور اسے کہو کہ وہ تمہیں طلاق دے دے وہ جو مطالبات رکھے وہ مان لینا لیکن اپنی جان چھوڑا لینا فائقہ نے تو اپنی کہہ کر کال بند کر دی اور زیند اب موبائل ہاتھ میں لیے عجیب کشم کشمی تھی کال کرو یا نہیں وہ ہاں اور نہ کے درمیان میں لٹکی ہوئی تھی وہ اپنے کمرے میں ادھر ادھر تہل رکھ کر تھک گئی تھی پھر اس نے اپنے ہانڈ بیگ میں سے وہ کارڈ نکالا جس میں جالی حروف میں رکھا تھا ہیڈ آف یونیسیف بورڈ آف ڈیریکٹرز فور ساؤتھ ایشیا اس کے نیچے اس کا نمبر لکھا تھا اس نے کامتے ہاتھوں سے اس کا نمبر سیف کیا اور پھر کافی دیکھ کشم کش کے بعد کال کر ہی بیل جا رہی تھی ایک دو تین اور پھر موت پیس سے اس کی گھمبیر آواز اس کے کانوں میں ٹک رہی ہیلو ہیلو زینب کا دل دھکتک کرتا پسلیاں توڑ کر باہر نکلنے کو تیار تھا زینب نے جلدی سے کال کٹ کر دی اور موبائل سامنے بیٹ پر پھینک دیا جیسے وہ اسے ابھی ابھی دیکھ رہا ہو تب ہی اس کے واتس ایپ پر میسیج مصول ہوا اس نے واتس ایپ کھول کر سامنے لائے اس میں اس کا نام کا میسیج تھا اس نے جلدی سے میسیج اوپن کیا زینب میں ابھی مصروف ہم روت کو کال کرتا ہوں زینب سلطان گنگ سیر اپنی جگہ پر بیٹھتی چلی گئی کیا اس کے پاس میرا نمبر پہلے سے ہے اسے اس شخص سے خوف محسوس ہو اور فائقہ کی باتیں سچ لگنے لگیں اس نے اسے بات نہ کرنے کا تحیہ کیا اور چالی تان کا سونے کی کوشش کرنے لگیں زرغام علی خان کا آج آفس میں آخری دن ہونے کی وجہ سے کافی دیر ہو گئی تھی اتنے سے پہلے اچانک اسے خیال آیا تھا کہ آج اسے زینب نے کال کی تھی اور اسے کام زیادہ ہونے کی وجہ سے موقع ہی نہیں ملا تھا زینب کو کال ملاتے ہوئے وہ آفس سے نکلا دوسری طرف بیل جا رہی تھی لیکن کال رسیب نہیں ہوئی اس نے وقت دیکھا تو رات کے بارہ ہو رہے تھے اس نے سوچا سو گئی ہوگی تو کال ڈسکنیک کر کے پاکٹ میں رکھ لیا وہ گاڑی لوگ کھول رہا تھا جس وقت اس کے موبائل میں رنگ ہوئی اس نے نمبر دیکھے بغیر کال رسیب کی اور دوسری طرف کی آواز سن کر اس کے چہرے پر پتھریلے تاثرات نمدار ہوئے کیوں کال کی ہے وہ بولا تو اس کی آواز میں چٹانوں سے سختی تھی تم نے میری بہن سے نگاہ کیا ہے ایک نمبر کے دھوکے باز انسان ہو تم ہوں فائقہ تل ملا کر بولی ہاں ہوں اور یہ سب میں نے آپ سے ہی سکھا ہے مس فائقہ سلطان صاحبہ اب کی بار وہ بولا تو اس کی آواز میں تنز کی آمیزش تھی جو کھیل تم کھیل رہے ہو اس میں ہار جاؤ گے طلاق دے دو زینب کو اچھا کھیل تو ابھی شروع ہوا ہے آگے آگے دیکھو ہوتا ہے کیا زرغام علی خان بھول جاؤ سب جو ہوا تھا بھول جاؤں گا آپ فکر نہ کریں وہ اسے تیش دلا رہا تھا وہ میری بہن ہے زیک وہ میری بیوی بھی ہے اچھا ٹھیک ہے پھر اب ملاقات کوٹ میں ہوگی ہم خلا کے لئے کوٹ جائیں گے میں ایک بار پھر تمہاری عزت کے دھجیاں اڑات ہوں گی تم یاد رکھو گے کس سے پنگالیا ہے تم نے اوکے بیسٹ آف لکھ مسز فائقہ سلطان زینب کی آنکھ صبح کے چار بجے کھلی اس نے وقت دیکھنے کے لئے موبائل اٹھایا تو سامنے زرغام کی مزٹ کالز دیکھ کر اٹھ کر بیٹھ گئی اور اسی وقت اس کا نمبر ڈیل کیا دو تین بیلز کے بعد کال اٹھائی زرغام علی خان کی خمار علود اس کی آواز اس کے کانوں میں سے ڈکرائی ہیلو ہیلو کی آواز سنتے ہی زینب نے جلدی سے کامتے ہونٹوں سے اپنی بات اس کے سامنے رکھی مجھے آپ سے طلاق چاہیے مجھے آپ جیسے شخص سے سخت نفرت ہے آپ کیلئے اچھا ہوگا کہ آپ میری جان چھوڑ دیں آپ ہیں کون اس کی اتنی لمبی تقریر کے جواب میں جو سوال کیا گیا وہ سن کر وہ تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گئی آپ نے کتنی لڑکیوں سے شادی کر رکھی ہے میں زینب سلطان ہوں جی جی کو لمبا کھینچا گیا جی کیا کچھ نہیں ہے آپ نے مجھے اس وقت یہ بتانے کے لیے کال کی ہے میں آپ کا پیچھا چھوڑ دوں اگر میں نہ کر دوں تو پھر کیا کریں گے آپ زینب خاموشی سے ہونٹ کاٹنے لگی اسے سمجھ نہیں آرہا تھا کہ وہ کیا کہے زینب زرغام علی خان میں نے آپ کو پورے گاؤں کے سامنے اپنایا ہے اب آپ میری ملکیت ہیں میں جب چاہوں آپ کو اپنے گھر لکے جا سکتا ہوں لیکن میں آپ کو وقت دینا چاہتا ہوں آپ کے بھائی نے جو کیا اس کی سزا تو آپ کو ملے گی جی اور بہن کے لیے بھی زینب کی طرف سے فوری جواب آیا تھا جبکہ دوسری طرف خاموشی چھا گئی تھی اسے امید نہیں تھی کہ وہ کچھ جانتی ہوگی جی ہاں اس کی بھی اس کی سرد آواز زینب کی کانوں سے ٹک رہی اور ساتھ ہی ٹون ٹون کی آواز کے ساتھ کال کٹ کر دی گئی زینب نے غصے سے موبائل دور پھینکا لیکن احتیاط سے ایک ساتھ موبائل کو کوئی نقصان نہ پہنچے کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اگر یہ موبائل خراب ہو گیا تو اسے نیا موبائل کس نے لاکھ دینا ہے یہ ایک پرائیوٹ ہسپتال کی سرجیکل وارڈ تھی جہاں اس وقت اس کے سامنے ایک زندہ لاش موجود تھی وہ دھیرے سے جلتا ہوا اس کے بیٹھ کے قریب رکھے بینچ پر بیٹھ گیا اور بہت سی نلکیوں میں جکڑے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیا جانتی ہیں میرا نگاہ ہو چکا ہے میں نے شادی کر لی ہے لیکن آپ تو تھی ہی نہیں میری شادی پہ آپ کتنا سوتی ہیں آپ کی یہ نیند پورے ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی سالوں ہو گئے ہیں مجھے آپ کے جاگنے کا انتظار کرتے ہوئے آپ کو مجھ سے بلکل بھی محبت نہیں ورنہ آپ میرے جگانے پر ایک بار ٹوٹ جاتی سامنے لیٹے وجود کی آنکھ سے آنسو نکل کر ان کے کان کی طرف بھاگنے لگا جسے اس نے اپنی پوروں پر چن لیا میں جانتا ہوں آپ سن رہی ہیں آپ اپنے آنسو سے مجھے بلیک میل کر دیتی ہیں لیکن اٹھتی نہیں ہے اس نے اس کی پیشانی کا بوسہ لیا اور بیرونی دروازے کی طرف بڑ گیا وہ گہری نیند سوئی ہوئی تھی جب کسی نے اسے جھنجور کر جگایا اس نے پٹ سے آنکھیں کھولیوں اور سوئی جاگی کیفیت میں سمجھنے کی کوشش کرنے لگی کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے تب ہی اس کی آنکھوں کے سامنے فائقہ کا چہرہ لہر آیا وہ جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گئی اور جمائی لیتے ہوئے اس کا اس ہاتھ سے روکنے کی ناکام کوشش کرنے لگی بیہ تم اتنی صبح صبح یہاں کیا کری ہو تمہارا شہر نامدار آج کدھر ہے اس سب کو چھوڑو تم اٹھو میں تمہیں لینے آئی ہوں مجھے لینے آئی ہو وہ کیوں پہلے تم جاؤ فریش ہو کر آؤ وہ بالوں کو جھوڑوں کی شکل میں بانتی واش روم میں کھوز گئی تھوڑی دیکھ کے بعد واپس آئی تو گرین کلر کے شلوار کلمیز کے ساتھ بڑا سے دوبتہ کندھوں پر پھیلا رکھا تھا وہ آئینے کے آگے کھڑی بار اپنے بال بنانے لگی وہ تمہارا آرٹیکل کمپلیٹ ہو گیا ہے فائکر کو بات کا آغاز کرنے کے لئے کوئی موضوع چاہیے تھا نہیں کیوں آپ کے اور بابا کی وجہ سے ہمیشہ کی طرح زینب نے اپنی بات برملا کہی لیکن میں تمہاری جگہ پر نہیں اور تم میری اور بابا کی جگہ پر نہیں بلکہ میں تو کہوں گی کہ تمہیں بھی اپنی خود تسلیم کر لینی چاہیے اچھا وہ بھی کسی ہنسی اس لیے کہ یہ ستمگر اپنی وضع نہیں بدلیں گے آپ تو بلکل بابا کے سانچے میں ڈھلتی جا رہی ہیں لیکن شاید میں اس داستان کا وہ کردار نہ بن جکوں فائکر نے جلدی سے موضوع بدل دیا اچھا چھوڑو ان باتوں کو تم میرے ساتھ چلو ہمیں ایک جگہ جانا ہے وہ خاموشی سے اسے دیکھنے لگی جس پر فائکر نے نظریں پھیلنی پھپو سے اجازت لے لی ہے میں نے فائکر سے اسے اسلام آباد کے مشہود بیریسٹر اففندی کے پاس لے آئی تھی سر ہم لوگ خلا کا کیس دائر کرنا چاہتے ہیں فائکر کی بات پر زینب حیران ہو کر اسے دیکھنے لگی آپی آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں چلیں یہاں سے مجھے یہاں گھبرہت ہو رہی ہے وہ فائکر کو بیریسٹر شہریار کے چیمبر میں چھوڑ کر باہر نکل آئی جلد بازی کے وجہ سے وہ رہداری موٹتے ہوئے سامنے سے آتی شخصت کو نہ دیکھ سکی اور اس کے سینے سے جا ٹک رہی سامنے والے نے اتنی ہی تیزی سے اسے پیچھے کیا تھا لیکن وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر اپنی اپنی جگہ منجمند ہو گئے بلو کلر کے سری پی سوٹ میں ملبوس آنکھوں پہ سن کلاسز چڑھائے وہ وہی تھا زینب فائکر کی آواز پر زینب ہوش کی دنیا میں لوٹی جبکہ اس کے سامنے کھڑے زیک کو دیکھ کر فائکر تیزی سے آگے بڑھی اور زینب کو پیچھے دیکیلتے ہوئے کس سائیڈ سے نکلنے لگا جب اس نے زرغام کا بازو تر پوچھ لیا زرغام نے نفرت سے اس کے اس کے ہاتھ سے اپنا بازو چھٹکا کیا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ یہاں کون سا تماشا کرنا چاہتی ہیں اب وقت بدل کیا ہے آپ جیسیوں کو میں ان کی اوقات یاد لانا جانتا ہوں اور اپنی یہ منحوس شکل لے کر دوبارہ میرے سامنے مت آئیے گا وانا مجھے زرغام علی خان سے زینہ علی خان کا بھائی بنتے زیادہ دیر نہیں لگے گی یہ کہہ کر وہ زینب سلطان کے طرف مڑا آج تو تم مجھے یہاں نظر آ گئی ہو آئندہ اگر اس طرف کا رخ کیا تو نتیجے کی ذمردار تم خود ہوگی زینب سلطان خلا کے بارے میں سوچنا بھی مت وہ انگلی اٹھا کر وان کرتے ہوئے اپنے کوٹ پر نہ آنے والی شکن کو درست کرتا ہوا آگے پڑ گیا جبکہ زینہ کے نام پر فائقہ پر سکتہ تاری ہو گیا آپی یہ مقافات عمل ہے آپ میری فکر کرنا چھوڑ دیں اگر رب نے میری قسمت میں وہ حساب دینا لکھ دیا ہے تو وہ مجھے دینا ہی ہوگا آپ نے جو کیا وہ غلط تھا اور اب بس میری طلاق کے بارے میں سوچیے گا بھی مل میں یہ داگ سر پر نہیں سجانا چاہتی ہم فائقہ کسی گہری سوچ میں تھی چلو ابھی تو چلو گھر وہ بہت ریش ڈرائونگ کر رہا تھا اس کا دماغ کھول رہا تھا فائقہ سلطان کا روبرو دیکھ کر آج وہ پھر سے ماضی میں پہنچ گیا تھا بابا جانی سچ اس کی پرجوش چہکتی آواز دے محمد علی خان کے چہرے پر مسکرہت بھی دی ہاں بیٹا سچ میں تمہیں افسدہ نہیں دیکھ سکتا اور امو جان انہیں کون سمجھائے گا انہیں سمجھانا میرا کام ہے پیا سچ میں تم ان کو منا لوگے جی نہیں تو بھی کیوں کہہ رہے ہو منا لوگے کیونکہ میں انہیں منا چکا ہوں وہ خوشی سے بھا کر آکے زرغام علی خان کے قلعے سے جھول گئی تھی میرے پیارا لالا زینہ نے پیار سے اس کی دونوں کال چوم لیے وہ جب بھی بہت خوش ہوتی اسے لالا کہتی تھی وہ اس سے پورے چار سال بڑی تھی لیکن جوانی کی دہلیز کو پہنچتا زرغام علی خان کت کارٹ میں اس سے ہی بڑا لگتا تھا زینہ علی خان نے اپنے کالج میں گریجویشن میں ٹاپ کیا تھا اور اب وہ مزید پڑھنے کے لیے اسلام آباد جانا چاہتی تھی لیکن ظاہرہ خاتون چاہتی تھی کہ بس وہ اب شادی کر دیں اور پھر امو جان کی نا نا کرنے کے باوجود اسلام آباد چلی گئی جہاں وہ خوش میں رہ رہی تھی اسے اس کالرشپ پر ایڈمیشن ملا تھا لیکن یورنورسٹی میں ایک مہینے کے بعد ہی جب زرغام اسے ملنے گیا تو وہ اسے بہت پریشان نظر رہی اپیا کیا ہوا ہے اب بہت پریشان لگ رہی ہیں ارے نہیں ایسا کچھ نہیں ہے تم تو ویسے ہی وہم کر رہے ہو اسے ٹالنے کی کوشش کی لیکن زرغام جان چھوڑنے والوں میں سے نہیں تھا اپیا آپ مجھے ابھی بتائیں گی کہ کیا ہوا ہے نہیں تو میں ابھی آپ کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا وہ چھوٹا ہونے کے باوجود بھائی ہونے کا پورا پورا روب دکھاتا تھا وہ کشمکش کا شکار تھی کہ بتائے کہ نہیں اس نے اپنے اور زرغام کے دریان موجود فاصلے کو ختم کرتے ہوئے اس کے دونوں ہاتھ تھام لیا زرغام وہ فائقہ سلطان بھی میری یونیورسٹری میں پڑتی ہے اور مجھے اس سے ڈر لگتا ہے اس سے بہت سوچ بچار کے بعد بہت سی باتیں حضف کر کے ایک جملے میں اپنی پریشانی سے بتائی اپیا کیا چیز ہیں آپ وہ کوئی چڑیل ہے جو آپ کو اس سے اس قدر ڈر لگتا ہے آپ تو میری بہت بہادر بہن ہیں اس کی بات پر زیرہ نے مسکراتے ہوئے اس کے بازو ساتھ ٹک لگئی اور زرغام علی خان کے تمام میں بس ایک نامحفوظ ہو گیا تھا جسے اس کی بہن خوف زدہ تھی فائقہ سلطان زائنہ ڈائری لگتی تھی اور جب زرغام کے ہاتھ وہ ڈائری لگی تب تک بہت دیر ہو چکی تھی یونی کے پہلے دن وہ کلاس میں بیٹھی کچھ نوٹس بنا رہی تھی جب فائقہ اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ آدم کی زائنہ کے ہاتھ کانک لگے لیکن اس نے خود کو مضبوط کرتے ہوئے وہاں سے جانے کی کوشش کی جب ایک لڑکا اس کے سامنے آرک گیا ارے سونیوں کہاں چل دیے ہم تو ابھی ہیں دیدار تو کرا دے اس لڑکے نے اس کے گال کو چھونے کی کوشش کی لیکن زائنہ نے اس کا ہاتھ چھرک دیا وہ لڑکا غزبناک ہو کر اس کی طرف پڑھا لیکن اس سے پہلے ہی لڑکوں کا ایک اور گروپ وہاں پہنچ گیا جن کا گروپ لیڈر فوزان یاہیہ ایک سلجہ پولرکا تھا اسے دیکھ کر فائقہ اور اس کے دوست نکل گئے جبکہ فائقہ سلطان نے جاتے جاتے مر کر اس کے رب دیکھا اور انگوٹھے کے اشارے سے اسے لوزر کا نشان بنا کر نکل گئی وہ اپنی جگہ پر ڈھے سی گئی تھی اس میں اتنی حمد نہیں تھی کہ وہ اٹھ کر وہاں سے جا سکے تب ہی فوزان یاہیہ کی نظر اس پر پڑی اس کی آواز پر زینہ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا اور اس بات میں سر ہلایا جس پر وہ اس ٹوٹولتی نظروں سے اس ٹوٹولتی نظروں سے دیکھتا وہاں اپنے گروپ کے لڑکوں کے ساتھ سلا گیا گاڑی ایک جھٹکے سے رکی تھی اور زرغام ماضی کو پیچھے چھوڑتا خال میں لوٹا تھا وہ اپنے فلیٹ کے باہر کھڑا تھا آج سے وہ ہمیشہ کے لیے اپنے گاؤں جا رہا تھا جہاں اس کی ماں اور بہنیں اس کی منتظر تھی وہ اندر داخل ہوا تو پورے فلیٹ میں نیم اندھیرہ پھیلا ہوا تھا وہ دروازہ لاک کر کے اپنے کمرے میں آیا اور اس ٹوٹول پر دہہ سا گیا اس نے ہاتھ مار کر ٹیبل لیم آن کیا اور سرک جلد والی ڈائری ہاتھ بڑھا کر قریب کی اور اسے کھول دیا وہ اس ڈائری کو کئی بار پڑھ چکا تھا اور ہر روز رات وہ یہ ڈائری پڑھتا تھا اور ایک نئی عذیت کا شکار ہوتا تھا وہ کیسا بھائی تھا جو اپنی بہن کی حفاظت نہ کر سکا زائنہ چھٹیوں پر گھر آئی ہوئی تھی اور اپنی ڈاکٹری کا روب امو جان پر خوب جمع رہی تھی پوفیکٹ امو جان آج تو آپ کا بی 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 برقل سیٹ ہے زائرہ کا بی بی چیک کر کے زائنہ نے اسٹیتوسکوپ سمیٹ کر اپنے بیگ پر رکھا اور مسکر آ کر ماں کو دیکھا جو خالص فریش لگ رہی تھی ایک سائٹ پر بیٹھے زرغام نے بہن کو دیکھا جو ماں کی ایک ایک ٹیبلٹ کو ٹھا ٹھا کر دیکھ رہی تھی اور انہیں بتا رہی تھی کہ کون سی دوا کون سی بیماری کے لیے ہے وہ جانتا تھا اس کی اولین خواہش تھی کہ وہ ڈاکٹر بنے گی لیکن گھر میں سب کو مناتے مناتے یہ اس کے کئی سال ضائع ہو گئے تھے یونی میں فرس سمیسٹر میں اس کی سیکنڈ پوزیشن آئی تھی اس نے کال کر کے زرغام کو اپنی کامیابی کے بارے میں بتایا تھا وہ بھی بہت خوش ہوا اور پھر باری باری سب سے بات کرنے کے بعد وہ سرشار سی کینٹین چلی آئی جہاں فائقہ اور اس کے چند دوست بیٹھے تھے فائقہ دردانہ بیگم کے پاس مقیم تھی تب ہی وہاں فوزان یاہیہ نے زائنہ کو پرپوس کیا تھا اس کا تعلق ایلیٹ کلاس سے تھا لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ زائنہ علی خان جہاں سے تعلق رکھتی ہے وہاں ایسی باتوں کی گنجائش نہیں نکلتی تھی وہ زائنہ کے سامنے بیٹھا اس کے جواب کا انتظار کر رہا تھا جبکہ وہ اس کی حرکت پر تھر تھر کام رہی تھی زائنہ نے اپنے اردگرد ایک نظر ڈالی اور نفی میں سر ہلایا اور وہاں سے چل دی جبکہ ایک ٹیبل پر بیٹھی فائر کا سلطان اس منظر کو اپنے موبائل میں قید کر چکی تھی زائنہ کو کافی دنوں سے محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہو اس کی یونی میں کسی کے ساتھ دوستی نہیں تھی جسے وہ بتا سکتی وہ بس دری سہمی ادھر سے ادھر دیکھتی رہتی ایک دن اس نے فائر کا کو کچھ لڑکوں کے ساتھ دیکھا جنہیں وہ کچھ پیسے دے رہی تھی وہ کچھ رازداری برت رہی تھی زائنہ کو دیکھ کر وہ مسکلا کر اس کے پاس چلیے اور پھر دیکھتے دیکھتے ان دونوں میں اچھی خاصی دوستی ہو گئی ایک پودہ ہوتا ہے آک جس کے پتے نرم و ملائم ہوتے ہیں اور اس کی ٹہنیا نازک سی ہوتی ہیں جو ہلکے سے جھرکے سے ٹوٹ جاتی ہیں اس پودے پر بظاہر کوئی کانٹے نہیں ہوتے اور اس کی شاغوں پر ننے ننے سفید پھول کھلتے ہیں جو اندر سے گہرا نیلا رنگ لیے ہوتے ہیں لیکن اس پودے کے سبز پتوں کی رگوں میں دورتہ سفید دودھ اس قدر زہریلا ہوتا ہے جو کسی کی آنکھ میں گرے تو وہ اندھا کرتے انسان تو خیر نہیں لیکن جانور بھی اسے کھانا پسند نہیں کرتے کچھ انسان بھی ایسے ہی ہوتے ہیں بظاہر آک کے پتوں کی طرح نرم و ملائم اور اپنے اندر نفرت کا ایک جہاں پا رکھتے ہیں کسی بھی زہریلے کیرے کی کارٹے کا علاج ہے لیکن ایسے انسانوں کے دسے کا کوئی علاج نہیں بس زائنہ کا بھی پالا ایسی ہی آک کے پودہ صرف انسان سے پڑا تھا جسے فائقہ سلطان کے نام سے جانا جاتا تھا ازلا پھیلے کافی دیر ہو چکا تھا ہاسٹل سے لے کر جانے والی وین خراب ہو گئی تھی اسے وہ بیدل ہی یونی کے لیے نکل پڑے فوٹ پاتھ پر اس وقت اور بھی بہت لوگ اس کے آگے پیچھے چل رہے تھے جن کی چال میں ہی نہیں انداز میں بھی اجلت تھی تیز سے اس قدم اٹھاتے ہیں اچانک اس کی نظر اپنے برابر میں پڑی جہاں صفیان یا ایاب اس کے قدم سے قدم ملاکہ چل رہا تھا اسے دیکھ کر اس کے قدم سست پڑھ گئے شفاف چہرے پر مسومیت رکس کر رہی تھی اور گال گلابی پڑھ رہے تھے وہ زیرے لب کچھ پڑھ رہی تھی گلابی کلر کے گاؤن پہ گلابی ہی ہجاب لپیٹے وہ کئی پاکیزہ روح لگ رہی تھی صفیان کی نظر اس کے چہرے پر جیسے گڑھی گئی سنو وہ رک گئی جلدی کہوں تم مجھے بہت اچھی لگتی ہو تو میں کیا کروں سر پر لپیٹے اس کاف سے پشانی کے بل چھپ گئے لہجہ نگواری اس لیے ہو گیا میں تم میں تم سے محبت کرتا ہوں حسے سے اس کا رنگ کندھاری انار ہو گیا تمہارا دماغ ٹھک آنے پر نہیں ہے سنو مجھے تمہارا ایڈریس چاہیے میں اپنے ماں باپ کو تمہارے گھر بیشنا چاہتا ہوں وہ ٹھٹک کر رک گئی اور اب پوری طرح اس کی طرف رکھ کر کے کھڑی ہو گئی تمہیں خدا کا واسطہ ہے میری جان چھوڑ دو اگر میرے گھر میں سے کسی کو بتا چل گیا تو اگلے دن میں یونی نہیں آ سکوں گی مجھے پڑھنے کا بہت شوق ہے میں اپنے خاندان کی پہلی لڑکی ہوں جو یونیورسٹی تک آئی ہے لیکن اگر تم میرے گھر تک پہنچ گئے تو پھر اس کے بعد میرے خاندان والے اپنی کسی بھی بیٹی کو سکول بھی نہیں جانے دیں گے اس کی بات پر صفان کے ہون پھنچ گیا کیا میں تمہاری پڑھائی کے بعد اپنے والتین کو لے کر آ سکتا ہوں اس کی بات پر وہ چھپ ہو گئی اس نے اپنے بیک میں سے پین اور نوٹ بک نکال کر اس پہ کچھ ہنسے گھسیتے اور ایک نوٹ اس کے طرف بڑھایا یہ میرے بھائی کا نمبر ہے جس دن میں اپنی پڑھائی ختم کر کے یہاں سے چلی جاؤں اس کے ٹھیک ایک سال کے بعد اس سے رابطہ کر لینا اگر اس وقت تک میں تمہیں یاد رہی تو صفان اتنے میں خوش ہو گیا تھا اس کے لئے امید کی کرن تھی میں کل آسٹریلیا جا رہا ہوں جب لوٹوں گا تب تک تمہاری پڑھائی بھی مکمل ہو چکی ہوگی تم مجھے تب تک ثابت قدم پاؤ گی وہ مسکراتا ہوا نوٹ اپنے والٹ میں رکھتا اپنی گاڑی کی طرف مڑ گیا اور زائنہ سر چھکا یونیورسٹی روڈ پر چلنا پڑی اور نامحسوس طریقے سے اسے سوچنے لگی فائقہ اور اس کی دوستی کو چھ مینے ہو گئے تھے اور دوسرے سمیسٹر کے پپس کے بعد اب ریزلٹ آنے کا انتظار تھا اور جب ریزلٹ اناؤس ہوا تو وہ زائنہ کے لئے بہت بڑا دھچکا تھا کیونکہ وہ بہت مشکل پاس ہوئی تھی اور اس کے لئے یہ بہت شرمندگی کی بات تھی پھر اکثر اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ الٹا ہونے لگا اس کی کتابیں غائب ہونے لگیں کبھی اس کے نورس اس کے بیگ میں سے غائب ہونے لگے فائقہ اس کے ہوسٹل میں بھی آنے لگی اور اکثر رات گئے واپس آتی اس کے روم میں ایک الیکٹریکل کیٹل تھی جس میں وہ لوگ رات کو چائے بنا کر پیتے تھے اور اب زیادہ تر رات کی چائے فائقہ بنانے لگی زائنہ چائے پینے کے بعد جلدی سو جاتی اور اکثر رکات اس کی آنکھ دن کے ایک دو بجے کھل تھی وہ بہت پریشان رہنے لگی یونیورسٹی میں کم اٹیننس کی وجہ سے اسے وارننگ لیٹس بھی ایشو کیے گئے اور پھر اسے فائقہ پر کچھ شک سا گزرا ایک رات جب اس نے اس کے لئے چائے بنائی تو زائنہ نے چپکے سے ڈسٹ وک میں اولڑ دی اور فائقہ کی موجودگی میں ہی نیند کا بھانہ کر کے سو گئی پھر وہ روز یہی کام کرنے لگی اور یونی میں اسے دیکھ کر فائقہ کے ماتے پر بل پڑھنے لگے وہ اس وقت یونیورسٹی گراؤنڈ میں موجود تھی موسم صاف تھا دوب چمک رہی تھی لیکن دور کہیں آسمان کے کناروں پر بادل سر اٹھا رہے تھے ان دنوں لا سمیسٹر چل رہے تھے فائقہ سے اب وہ کھچی کھچی سے رہنے لگی اور پھر فائنل ریزلٹ والا دن بھی آ گیا زائنہ نے یونی میں ٹاپ کیا تھا اور فائقہ کے لیے بات ناقابل پڑھاش تھی مزینہ کو سخت نظروں سے کھورتی اس کے پاس سے گزر گئی لیکن اس دن نوٹس نہیں کیا وہ یونی میں مس ایلیگنس کے نام سے مشہور ہو گئی تھی سب لوگ اس کی بہت عزت کرتے تھے بہت سے لڑکوں اور لڑکیوں نے اسے مبارک بات پہ دی یونی کے سب ہی لڑکے اس کی بہت عزت کرتے تھے پھر اس نے سووان کے دوستوں کو اپنی طرف پڑھتے دیکھا جنہوں نے صرف مبارک بات نہیں دی بلکہ اس کے لیے پھول اور بہت سارے تحائف پھر لیے وہ ہوسٹل پہنچنے تک بہت تھک چکے تھے لیکن پھر بھی اسے سارے تحائف کھولے اور یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ اسے وہ تحائف دیے تو مخلف لوگوں نے تھے لیکن سب پر صرف سووان یاہیہ کا نام لکھا تھا اور پہلی بار اس کے نام سے اس کے دل کے تاروں کو چھیڑا تھا چار سال گزر چکے تھے لیکن وہ اسے نہیں بھولا تھا اس کے بعد ڈائری کے سارے صفحے کورے تھے ان پر اس کے آگے کچھ نہیں لکھا تھا سرگام نے ڈائری بند کر کر کیور سر ٹیبل پر رکھے اپنے ہاتھوں پر گرا دیا اسے آج بھی وہ دن یاد تھا جب اسے یونیک ہی کسی لڑکے کی کال آئی تھی اور اس نے بتایا تھا کہ زائنہ ہسپٹل میں ہے وہ پاگلوں کی طرح مہاں کاؤں سے اسلام آباد پہنچا تھا جہاں ڈاکٹر سے اسے پدا چلا تھا کہ اس کی مہن کا ریپ کیا گیا ہے اور اس کے پیٹ میں چاکو سے وار کیے گئے ہیں اس کی زندگی تو بچ گئی ہے لیکن وہ ایک گہری نیند میں سو گئی ہے اور اس کے ساتھ ہی اس کے مجرموں کے نام بھی ہیں کہیں چھپ گئے ہیں لیکن زرگام نے جو معلومات اکٹھی کی تھی اس سے یہی پدا چلا تھا کہ جس دن یہ واقعہ ہوا تھا اس دن وہ فائقہ کے ساتھ یونی سے گئی تھی وہ جب اسلام آباد میں دردانہ بیگم کے گھر پہنچا تو اسے بتایا گیا کہ فائقہ سلطان تو اپنے گاؤں چلی گئی ہے اس نے امو جان اور بابا سے ریپ والی بات چھپائی اور صرف یہی بتایا کوئی چوری کرتے وقت اسے موبائل چھینگنے اور پیسے لینے کی خاطر اسے زخمی کر گیا ہے لیکن آگے کے دن زیادہ مشکل ہو گئے تھے جب وہ بے ہوشی سے واپس ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی وہ ہر روز ایک نئی امید سے اٹھا شاید آج وہ خوبصور دن ہو جب وہ نین سے جاگ گئے لیکن ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ وہ خود ٹھیک نہیں ہونا چاہتی اور جب تک وہ نہیں چاہے گی وہ اس نین سے پاہن نہیں آ سکتی وہ سب کچھ سن سکتی ہے محسوس بھی کر سکتی ہے زرغام سلطان خان کی حویلی گیا تھا اس نے سلطان خان سے کہا کہ وہ اپنی بیٹی کو بلائے تب فائقہ سلطان بڑے ظلم سے وہاں آئی تھی اور زرغام کے زائنہ سے پیش آنے والے حادثے کے متعلق پوچھتے پر فرم کر گئی کہ وہ تو زائنہ کو جانتی بھی نہیں زرغام اس کو مارنے کے لئے اس کی طرف پڑھا لیکن سلطان خان کے گارز درمیان میں آ گئے اور وہ وہاں سے لوٹ آیا لیکن اگلے صبح اس کے لئے ایک اور قیامت لیے کھڑی تھی جب اسے پنچائت نے طلب کیا اور اس پر فائقہ سلطان نے الزام لگایا تھا کہ زرغام نے اس کے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کی ہے اور زرغام اس مکار لڑکی کو دیکھتا رہ گیا پھر زرغام نے گواہی کے لئے اپنے کچھ دوستوں کو پنچائت کے سامنے پیش کیا جن دنوں کی فائقہ سلطان بات کر رہی ہے ان دنوں وہ گاؤں میں ہی نہیں تھا لیکن اس واقعے کے بعد زرغام اور اس کے بابا کی ساکھ بہت متاثر ہو گئی تھی اور پھر فون پہ فائقہ سلطان نے سے دھمکی دی تھی کہ اگر آئندہ مجھے نقصان پہنچانے کے بارے میں سوچا بھی تو میں تمہیں اس قابل بھی نہیں چھوڑوں گی کہ تم اور تمہارا باپ اس گاؤں میں رہ سکے رزرغام باپ کی نرازگی اور ان کے عزت کی خاطر خاموش ہو گیا زائنہ قومہ میں گئی کو گئے پورے تین سال گزر چکے تھے دردانہ بیگم یہاں سے وہاں تہل رہی تھی سلطان خان ان کے سامنے بیٹھا تھا بڑی ہونے کی وجہ سے سارے فیصلیں انہی کی ہوتے تھے فائقہ کے شادی بھی دردانہ بیگم نے نہیں جاننے والوں میں کی تھی انہیں سالوں گزر گئے تھے اسلام آباب میں آئے ہوئے اور وہ یہاں کے محول میں رچ پس گئی تھی فائقہ بھی ان کے ہی نقشکن اوپر چل پڑی تھی وہ اپنی روایات اور اقتار کو بھول چکی تھی وہ ٹہلتے ٹہلتے کچھ پل کے لئے رکی سلطان خان یہ تو مجھے بہت مشکل میں ڈال رہے ہو تیری اس بیٹی کو میں اپنی بہو بنا تو لوں لیکن مجھے نہیں لگتا یہ گھر بسائے کی یہ تو بلکل ماں پر گئی ہے پرانے خیالات کی ہے چلو پھر ٹھیک ہے کل ہی ان دونوں کا نکاح کرواتے ہیں اور پھر بعد میں ولیمہ کر لیں گے تم گاؤں جا کر کہنا ہے کہ زرغام خان نے زینب کو طلاق دے دی تب ہی زوردار آواز کے ساتھ دروازہ کھول کر زینب اندر آئی تھی آپ لوگ ہوش میں ہیں خود بھی گناہکار ہونا چاہتے ہیں اور مجھے بھی گناہکار کر رہے ہیں دیکھ لیں سلطان خان اس لڑکی کے زبان میں کہتی ہوں اس کا جلدی سے کچھ کرو نہیں تو یہ اس زرغام کے ساتھ بھاگ جائے گی ہاں جاؤں گی اس کے پاس شہر ہے وہ میرا اور اس کے ساتھ نکاح ہوا ہے میرا چٹاخ کی آواز کے ساتھ ایک زوردار تھپر زینب کے مو پر پڑا تھا اور اس کے بعد سلطان خان نے پے در پے کہیں تھپڑی سے رسید کیے اور وہ حیرت اور بے یقینی سے اپنے باپ کو دیکھنے لگی تو اس کے پاس جائے گی میں تجھے زندہ چھوڑوں گا تب جائے گی نا تو وہ اس کا گلہ دبانے کیلئے آگے بڑا تھا جب درمیان میں صفیر آ گیا مامو جان جانے دیں چھوڑ دیں اس کو اور وہ اسے خون خوار نظروں سے گھور رہے تھے یہ اس کے ساتھ جائے گی جس کے باپ نے میری بہن کے لئے انکار کیا تھا سلطان خان کی بات سن کر دردانہ کے زخم ہرے ہو گئے تھے جبکہ زینب سلطان کسی ہارے ہوئے جوواری کی طرح اس کمرے سے بھاگ گئی تھی صفیر اس لڑکی پر نظر رکھنا اور ہاں اس کا موبائل پھلی لو مامو میں یہ کام پہلے ہی کر جگہا ہوں دردانہ آپا اب بس یہاں اس لڑکی کو سنبھال لے زرغام علی خان کا سینہ تو میں گولیوں سے چھلنی کروں گا اس نے میرے سامنے میرے جوان بیٹے کو مارا ہے میں اسے عبرت کا نشان بنا دوں گا وہ آج کافی دنوں کے بعد ہاسپیٹل آیا تھا اور روم کا دروازہ کھول کر وہ ٹھٹک کر رکھ گیا زائنہ کے بیٹ کے پاس سر جھکاے بیٹے شخص کو دیکھ کر وہ تیسی سے اندر آیا اپنے قریب ہاتھ محسوس کر کے صفوان نے سر اٹھایا اور سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا اسلام علیکم یہ کہہ کے اس نے مسافہ کیا جسے زرغام نظر انداز کرتا ہوا زائنہ کے طرف پڑا اور جھک کر اس کی بشانی پر پوسا دیا صفوان ایک سائٹ پر رکھے بینچ پر پیٹ گیا زرغام نے زائنہ کا ہاتھ تام کر چند لمحے اس کے چہرے کو دیکھتا رہا اپیا میں نے جوب چھوڑ دی ہے میں واپس گون جا رہا ہوں بابا کی جگہ مجھے ہی سنبھالنی ہے آپ چلیں گی نہ میرے ساتھ جانتی ہیں ڈاکٹرز نے اجازت دے دی ہے میں آپ کو گھر لے کے جا سکتا ہوں اس کی بات سن کر صفوان کی دل میں درد کی ایک ٹی سی اٹھی تھی اس کے ہاتھ کا بوسہ لے کر وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور مرکر صفوان کی طرف دیکھا اور اسے اشارے سے باہر چلنے کے لیے کہا باہر آ کر کالیڈور میں موجود ایک بینچ پر دونوں برابر بیٹھ گئے میرا نام صفیان یہا ہے جانتا ہوں آگے بولیں آپ یہاں کیا کر رہے ہیں میں آسٹریلیا سے کل ہی لوٹا ہوں کچھ نیجی مسائل کی وجہ سے میں دو سال لیٹ پاکستان آ رہا ہوں مجھے آج ہی اپنے دوست کے توسط سے زائنہ کی کنڈیشن کے بارے میں پتا چلا ہے میرا پاکستان میں کانٹریکٹ نہ ہونے کے برابر اہ کیا تھا اگر مجھے پہلے پتا چلتا تو میں بہت پہلے ہی لوٹا تھا اس نے مجھے کہا تھا کہ میں اس کی دگری کے ٹھیک ایک سال بعد تم سے رابطہ کروں لیکن میرے والد کے آسٹریلیا میں ایک ٹرافک حادثے میں شدید زخمی ہو گئے تھے اور ان کے اور ان کی کولوں کی ہڈی اور ان کی کولوں کی ہڈی ٹوٹنے کی وجہ سے وہ اب ویل جیر پر ہے بس اسی وجہ سے میلیٹ ہو گیا لیکن میں اس سے بہت محبت کرتا ہوں اب بھی جی اب بھی یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس کا ریپ ہوا ہے زرغام کی اس بات پر اس نے آنکھیں میچ لیں جی ہاں تب بھی زرغام نے مسکرا کر آنکھوں میں آیا واحد آنسو انگوٹھے سے صاف کیا اور صفان کے جانے مصافے کے لئے خط پڑھایا جسے اس نے خوش دلی سے تھام لیا وہ کمرے میں نیم اندھیرے کیے پڑی تھی بے آواز آنسو بہاتے وہ سوچ میں گم تھی کہ اب وہ کیا کرے گی اگر یہاں رہتی ہے تو ایک گناہ کی مرکتب ہوگی اور اگر زرغام علی خان کو مدد کے لئے پکارتی ہے تب بھی وہ جانتی ہے کہ زندگی کانٹوں پر پسر کرنے جیسا ہے عجیب دو راہے پرا کھڑی ہو گئی تھی جس کے آگے کمان تھا تو پیچھے کھائے تھی لیکن اسے کسی ایک میں گرنا ہوگا لیکن وہ اللہ کی گناہگار نہیں ہو سکتی تھی تب بھی کوئی دبے پاؤں کمرے میں داخل ہوا تھا جو ہی کمرے میں روشنی ہوئی زینب کمان کی پکار سنائی تھی ہمبل ہٹایا اور بھاگ کر ماں کے گلے لگ کر رونی لگی کافی دیرہ آن سو بہانے کے بعد وہ ماں سے الگ ہوئی آپ کب آئیں اس کی آواز سرگوشی سے تھی دوپہر میں پہنچی ہوں تمہارے باپ نے بلائے ہے کہ تمہیں سفیر سے نگاہ کے لئے راضی کرو ان کی بات پر اس نے ان کے ہاتھ چھ رکھ دیئے آپ بھی ان لوگوں کے ساتھ شامل ہو گئی انہوں نے رفی میں سر ہلایا آگے بڑھ کر اس کی مٹھی میں چھوٹا سا موبائل دیا صبح اگر صبح سے پہلے اگر وہ تمہیں یہاں سے لے جا سکتا ہے تو چلی جاؤ ورنہ سورج کی پہلی کرن کے ساتھ یہ تمہاری قسمت کا فیضہ تمہارے باپ کے ہاتھ میں ہوگا اس کی گال پر بوسہ دے کر وہ بیرونی دروازے کے رفنور کرنگ تھی وہ گہری نینگ میں سویا ہوا تھا جب اس کا موبائل بچنے لگا اس نے انجان نمبر دے کر کال کٹ کر دی اور پھر وقفے وقفے سے کوئی چار بار کال آئی تھی پانچویں بار زرغام نے کال رسیف کی دوسری طرف سے جو آواز اس کی سماعت میں ڈکرائی تھی اس کی آنکھیں پٹ سے کل گئی تھی وہ بہت مددم آواز میں بول رہی تھی دیکھئے کیا آپ مجھے ابھی لے کے یہاں سے لینے آ سکتے ہیں کہاں ہو تو دردانہ پکو کے گھر اوکے میں آ رہا ہوں بلیک پینٹ پر بلیک شرٹ زیبدن کیے کوٹ بازوں میں ڈالتا وہ بیرونی دروازے کی طرف مور گیا عجیب شخص ہے ایک بار بھی یہ نہیں پوچھا کہ مسئلہ کیا ہے کیوں آدھی رات کو بلا رہی ہوں اسے کال کیے تقریباً تین گھنٹے گزر چکے تھے صبح ہونے میں بس ایک گھنٹہ باقی رہ گیا تھا اس نے ایک بیگ میں اپنا مختصر سا سامان رکھ کر جانے کے لئے تیار کھڑی تھی وہ بار بار گھڑی دیکھ رہی تھی ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اس کے خدشات بڑھتے جا رہے تھے تب ہی اس کا موبائل وائبریٹ ہوا زرغام کا نمبر دیکھ کر اس نے جھٹ سے کال رسیف کی اپنے کمرے کی لائٹ دوبارہ آن آف کرو اس نے اس کی بات پر عمل کیا اور فون دوبارہ کان سے لگایا تو وہ کال کر چکا تھا لگتا ہے مجھے یہ شخص بے وقوف بنا رہا ہے اگلے لمحے اس کے کمرے کی کھڑکی پر دستک ہوئی تھی اور ساتھ ہی ایک بار پھر سے موبائل پر کال آنے لگی اس نے آگے بڑھ کر کھڑکی کھول دی زرغام جلدی سے اندر داخل ہو اور سب سے پہلے لائٹ آف کی بلیک رے کے شروع کمیز پر بلیک بڑی سی چادر رکھے وہ رات کا ہی صحیح حصہ لگ رہا تھا اس کے ہاتھ میں موجود مختصی سامان پر نظر ڈال کر اس نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ سے بیگ لے لیا چلیں زینب نے اس پات میں سر ہلایا اور اس کے پیچھے کھڑکی کی طرف مر گئی کھڑکی کے ساتھ ہی چھوٹی سی منڈیر تھی جس سے زرغام تو تیزی سے گزر گیا لیکن وہ اپنی جگہ پر کھڑی خوف نظروں سے دیکھتی رہ گئی زرغام علی خان نے جب پیچھے مر کر دیکھا تو وہ ابھی تک وہیں کھڑی تھی اس نے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا اور پھر اگلے پانچ منٹ میں وہ ساتھ والے گھر کے سہن میں تھے سہن کی دیوار پھلان کر کرتا ہوا ہاؤسپیٹل پہنچا زینب کو زائنہ کے کمرے میں چھوڑ کر اسے کچھ ضروری ہدایات دے کر وہاں سے گاؤں کے طرف نکل گیا راستے میں اس نے سفوان کو سائی تفصیلات بتائی اور اسے صبح ہاؤسپیٹل جا کر زینب کی خیر خبر رکھنے کے لئے کہا اس نے اپنی گاڑی ایک دوست کے گھر چھوٹی اور دوست کی گاڑی لے کر آٹھ بجے وہ اپنے گاؤں میں چتھا جہاں صبح صبح اعلان کیا گیا تھا کہ آج زرغام علی خان کی دست بندی کی جائے گی صبح دس بجے کے قریب فائقہ زینب کے کمرے میں آئی اور کافی اور کافی دیر تک دستک دینے کے بعد جب کوئی جواب محصول نہ ہوگا تو سلطان خان سفیر اور باقی سب کو بلال آئیں جب اس رائے کے ساتھ دروازہ کھولا گیا تو اندر زینب کے غیر موجود کے پر سب کو سام سو گئے سب سے پہلے وہ شفائقہ کو ہی آیا بابا جان وہ زرغام خان اسے لے گیا ہوگا اس کی بات پر وہ خوش کی دنیا میں لوٹے وہ میرے ہاتھوں سے نہیں بچے گا سلطان خان نے جلدی سے جب سے مپائن لکال اور نزاکت کو کول ملے نزاکت اپنے بندوں کو لے کر پہنچو اسلام آباد صحب خبر خیر تو ہے آج زرغام علی خان کے زندگی کا آخری دن ہوگا نزاکت جلدی شہر پہنچو صحب اگر زرغام خان کو مانا ہے تو شہر آنے کی کیا رہت ہے وہ تو ابھی گاؤں میں ہے آج اس کی دس بندی ہو رہی ہے کیا اس کی بات پر ان کا مو کھلا کا کھلا رہ گیا سلطان خان ہاتھوں میں موبائل تھامے گم سم کھڑے تھے اگر وہ گاؤں میں ہے تو زینب کس کے ساتھ گئی ہے انہوں نے اپنی بیوی کو مشکوک نظروں سے دیکھا جو خود بھی زرغام علی خان کے گاؤں میں موجودی کے بارے میں سن کر کافی پریشان لگ رہی تھی سلطان خان نے ان کی حالت دیکھتے ہوئے سر چٹکا اور سفیر کی طرف موڑا سفیر اپنے کانٹریکٹ یوز کرو اور سارے ہسپٹلز چھان مارو اس کی یونیورسٹی کی دوستوں سے اس کے بارے میں انفرمیشن لو سفیر کو ہدایہ دے کر وہ اپنے موبائل میں کوئی نمبر پریس کرنے لگے نزاکت تمہاری بہن زرغام کی حویلی میں کام کرتی ہے نا اس سے پتا کرو کیا زینب زرغام کی حویلی میں موجود ہے جی سردار میں جلدی سے جلدی پتا کر کے آپ کو بتاتا ہوں دردانہ بیگم نے کلا کھنکار کر سلطان خان کو متوجہ کیا سلطان خان دب معدب سے بہن کے سامنے پیٹ گئے سلطان خان تونے زرغام علی خان کو بہت حلقہ لیا ہے وہ اپنے باپ کی طرح سیدھا سادھا نہیں ہے بہت شاتر دماغ ہے اس لڑکے کو لے کر ہی بہت شاتر دماغ ہے اس لڑکے کو لے کر ہی وہاں گیا ہے اور مجھ سے لکھوا لے وہ دست بندی کے لئے جرگہ بلائے گا اور دردانہ کی بات پر وہ کسی گہری سوچ میں گم ہو گئے سلطان آٹھ بجے سے کے قریب ہاسپٹل پہنچا کھانا پینے کے کچھ لازمات لیا وہ دروازے پر دستک دیتا ہوا اندر داخل ہوا سائی رات کی جگرتے کے بعد زینب بیغم سو رہی تھی کھٹکے کے باس پر وہ کچھی نیند سے بیدار ہوئے اور چادر سے اپنے چہرہ چھپاتے ہوئے اٹھ کر بیٹھ گئی سفان اندر داخل ہو کر ہاتھ میں موجود بیگ ایک سائیڈ پر ٹیبل پر رکھ کر اور نظر چھکائے ایک سائیڈ پر رکھے بینچ پر بیٹھ گیا زرغان نے آپ کے بارے میں بتایا تھا یہ آپ کے کھانے پینے کے کچھ امان ہے ہاسپٹل کے انظامیہ کو بھی میں نے بتا دیا ہے آپ یہاں تماداری کے حیثت رہیں گی آپ یہاں بالکل محفوظ ہیں اس کی بات پر اس نے اس بات میں سر ہلایا اور سفان اٹھ کر باہر نکل گیا بات سنیں اس کی پکار پر وہ بغیر مڑے رکھ گیا مجھے آپ کا موبائل چاہیے مجھے کسی کو اپنی خیریت کی اطلاع کرنی ہے معاف کیجئے گا مجھے زرغان نے آپ کو موبائل دینے سے سخت منع کیا ہے اس کی بات پر وہ تلملا کر رہ گئی اور بند دروازے کو دیکھنے لگی جہاں سے وہ باہر گیا تھا اس کا ایک دل کیا کہ وہ یہاں سے بھاگ جائے لیکن وہ جانتی تھی کیونکہ اس کے پاس یہاں سے مضبوط اور کوئی ٹھکانہ نہیں تھا اگر اس بار اس کا باپ اس تک پہنچ گیا تو اس کے اطاب سے کوئی بھی اسے بچا نہیں سکے گا کیونکہ سلطان خان کے دل پہ اس کے بیٹے کی موت کی آگ جل رہی تھی اور اس آگ میں جل کر نا جانے ابھی اور کس کس نے بھسم ہونا تھا وہ چپ چاپ اپنی جگہ سے اٹھی اور واشروم میں موہا دھو کر پیکٹ میں سے کھانا نکال کر کھانے لگی کھانا کھا کر وہ وضو کی نیت سے واشروم میں کھوز گئی باہر نکلی تو پہلی بار اس کی نظر اس کمرے میں موجود دوسری خاموش شخصیت پر پڑی جو سوتے ہوئے بھی اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ وہ کتنے ہی پل اس کے چہرے پر نظر ٹکائے دیکھتی رہی بڑی بڑی غلافی آنکھیں سنہری بالوں کی چٹیابے انتہا گری رنگت کلابی پنکڑیوں سے لب وہ اس کے حسن سے حد درجہ متاسر نظر آ رہی تھی اسے اس لڑکی میں زرغام علی خان کی مشاپت نظر آئی اس کے چہرے سے ہوتی ہوئی اس کی نظر اس کے ہاتھوں پر ٹک ٹکی رہ گئی سفید ہاتھوں میں ہلکا گلابی پن تھا بائے ہاتھ کی مخروطی انگلی میں ڈائمنڈ کی بیش قیمتی رنگ پڑی تھی جو اس کے ہاتھوں کی خوبصورتی کو چار چاند لگا رہی تھی سلطان خان فون کال سننے کے بعد یہاں سے وہاں تہل رہا تھا دردانہ بیگم نے چشمے کے پیچھے سے سلطان خان کو دیکھا کیا ہوا ہے سلطان وہ چلتے چلتے ایک جگہ پہ کھڑے ہو گئے زرغام علی خان نے کل جرگہ بلائے ہیں سردار علی سلمان پاشا نے مجھے بھی بلائے ہیں ہم تم جاؤ سلطان وہ یقیناً زینب کو جرگے کے سامنے پیش کرے گا اور ان کی بات پر وہ گہری سوچ میں ٹپ گیا دردانہ اپنی بیٹی کا خون تو تمہارے علاقے میں معاف ہے نا جو بیٹیاں باپ کے سامنے سر اٹھانے کی حمد کر لیں انہیں جینے کا کوئی حق نہیں ہے سلطان خان پہلی بار تو نے مرد ہونے کا حق ادا کیا ہے اس کو وہیں جہنم اصل کر دینا جرگے میں سب لوگ مجود تھے سلطان خان کے نگاہیں زینب کو رون رہی تھے لیکن وہ کہیں نہیں تھی سلمان پاشا نے ہی بات کا آغاز کیا سلطان خان تمہاری بیٹی کہاں ہے زرغام علی خان چاہتا ہے کہ تم زینب کو اس کے حوالے کٹو اور سلمان پاشا کی بات پر سلطان خان حق کا دکہ رہ گیا وہ تو کیا سوچ کر آئے تھے جبکہ زرغام خان نے تو ان کے ساتھ ہی گیم کھیل دی تھی جی مجھے کچھ وقت چاہیے میں ایک ہفتے تک اسے لے آنگا سلطان خان کی بات پر ٹانگ پر ٹانگ جمعے زرغام علی خان نے اسزائیہ ہنسی ہنسی تھی اس کی ہنسی سلطان خان کو تیش دلا گئی تھی زرغام علی خان پر تان لیا جبکہ وہ اتمران سے اٹھ کر سینہ تان کر ان کے سامنے کھڑا ہو گیا زرغام کے آدمیوں نے سلطان خان اور اس کے آدمیوں کے سروں پر پہلے ہی نشانہ باندھ لیا تھا زرغام اپنی چادر کو ایک جھٹکے سے درست کرتا ہوا اپنے گاری میں جا کر بیٹھ گیا جبکہ سلطان خان نے زہر خندہ نظروں سے اس کے چہرے پر دیکھا اور اپنا پسٹل ایچھے کر لیا زرغام تم اس لڑکی کو حویلی لے آؤ لے آؤ گے نا لے آؤں گا امو جان بس ایک ہفتہ جو سلطان نے مانگا ہے وہ پورا ہونے دیں میں جانتا ہوں کہ وہ کیا عذر بیان کرے گا اپنی بیٹی کی غیر مجود کی کا زرغام چھوڑ دو بس کر دو اپنا گھر بسا لوں اس نے گہری سانس پری امو جان میری جان سے پیاری بہن ہسپیٹل میں زندگی اور موت کے درمیان میں جھول رہی ہے ابھی تو میں خاموش ہوں توفان تو اس دن اٹھے گا جس دن ہوش کی دنیا میں یہ واپس نوٹے گی اور ظاہرہ خاتون نے اپنے جوان جہاں بیٹے کو دیکھا جو اپنے دادا کی طرح دشمنیاں بھی ایسے نبھا رہا تھا جیسے وہ اس کا قیمتی رشتہ ہو رات کی سیحی اپنے پر پھیلا رہی تھی حویلی کی اونچی دیواروں کے پاس اس وقت سلطان خان غضب نہ کھورا تھا اور اس کے عطاب کا نشانہ اس کی ادنا ملازم بن رہے تھے اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ زرغام علی خان کے ساتھ کیسے نبھتے اس کی ہر چال الٹی پڑ رہی تھی وہ غصے سے بپرا ہوا تھا بلیک ہڈی سے مو چھپائے وہ اپنے فلیٹ سے نکلا اور لفٹ سے نکل کر سر جھکا کر وہ اس بلڈنگ کی حدود سے باہر نکل آیا مین روڈ پر آ کر اس نے ایک ٹیکسی لیا اور اسے مطلوبہ جگہ کا نام بتا کر چکانہ ہو کر بیٹھ گیا ہاسپیٹل سے تھوڑا پہلے وہ ٹیکسی سے اترا اور اب اس کا رخ ہاسپیٹل کے جانب تھا وہ کمرے میں داخل ہوا تو کمرہ خالی تھا وہ چلتا ہوا بیٹھ کے قریب آیا اور جھک کر زائنہ کے پیشانی پر بوسات لینا چاہا لیکن اس سے پہلے کسی نے اس کے بازوں سے پکڑ کے اس کے پیچھے کی طرف کھینچا تھا وہ اس افتادہ کے لیے تیار نہیں تھا اس لئے اس کے ہاتھ ہی کینچتا چلا گیا لیکن جلد ہی اس نے خود کو سنبھالی اور پیچھے موجود شخصیت کہ ہاتھ کو پکڑ کر ایک جھٹکے سے سامنے کیا تو زینب کو دیکھ کر حیران رہ گیا دوسری طرف وہ بھی اسے دیکھ کر حیران ہو گئی تھی سوری میں نے سوچا جانے کون ہے اور شاید انہیں کوئی نقصان پہنچانے والا ہے اس کی بات پر زرگام نے اس پاتھ میں سر ہلایا اور نیڈمی سے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا وہ وضو کر کے واش روم سے نکلی تھی اس کے چہرے پر پانی کے قطرے موتیوں کی طرح اس کے چہرے سے فسل فسل کر نیچے کے رہے تھے اور اس نے ہمیشہ کی طرح بلیک چادر لپیٹ رکھی تھی اس کی نظریں اپنے چہرے پر جمع دے کر وہ کنفیوز سی ہو گئی اور اس کی سائٹ سے نکل کر ایک سائٹ پر رکھے بینچ پر جاؤ کر بیٹھ گئی جبکہ زرگام سر جھٹک کر بیرونی دروازے کی طرف مر گیا وہ تھوڑی دیر کے بعد واپس لوٹا تو اس کے ساتھ دو ڈاکٹرز بھی تھے ڈاکٹرز زائنہ کا معینہ کرنے لگے جبکہ وہ زینب کے برابر آ کر بینچ پر بیٹھ گیا اس کا کندھا زینب کے کندھے کے ساتھ مس ہو رہا تھا تو وہ خود میں سمٹ گئی اور غیر ارادی طور پر اس کے اور اپنے دمیان تھوڑا سا فاصلہ قائم کر گئی زرگام علی خان کی نظریں سامنے تھی لیکن پھر بھی اس نے اس کا چکنہ اور پھر فاصلہ قائم کرنا اس کی آنکھوں سے چھپا نہ رہ سکا اس کے چہرے پر ناغواری کے تاثرات پھیل گئے اور وہ بینچ سے اٹھ کر سامنے موجود ونڈو میں کھڑا ہو کر باہر دیکھنے لگا زینب نے اس کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا جو ایک ہاتھ ونڈوز پر رکھے دوسرا ہاتھ پاکٹ پر رکھے پوری دل جمعی سے باہر دیکھ رہا تھا بلو جینز پر بلیک ہڈی پہنے ہلکی ہلکی تاری صاف رنگت پیشانی پر پھیلے بال جنہیں وہ تھوڑی دے کے بعد ہاتھوں سے پیچھے کرتا تھا لیکن وہ پھر سے اس کی پیشانی کو چھونے کی خواہش میں واپس آ جاتے تھے زینب نے اپنے دل کی غیر ہوتی حالت پر نظریں چھکا لی لیکن دل پھر اسے دیکھنے کے لیے بزد تھا اب کی پار اس نے نظریں اٹھائیں تو وہ تیز نظروں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا وہ جی جان سے کام گئی جیسے اس کی چوری پکڑی گئی تھی تب ہی ایک ڈاکٹر اس کے پاس آیا سردار صاحب مبارک ہو آپ کی بہن کی کنڈیشن بہت حوصلہ افضا ہے ہمیں امید ہے کہ وہ جلدی ٹھیک ہو جائیں گی اور ڈاکٹرز کی بات سن کر اس کے چہرے پر خوشی کی لہر دور گئی ڈاکٹرز کے جانے کے بعد وہ زینہ کے پاس آیا اپیا آپ نے سنا ڈاکٹرز نے کیا کہا آپ ٹھیک ہیں بس آپ جلدی سے اٹھ جائیں پھر میں آپ کو حویلی لے کر چلوں گا ہم اپنے گھر چلیں گے امو جان کے پاس زینہ سب سن رہی تھی وہ اسے پوچھنا چاہتی تھی صرف امو جان کے پاس کیوں کیا بابا جان مجھے قصوروار سمجھتے ہیں وہ کمرے میں موجود اس لڑکی کو بھی دیکھنا چاہتی تھی اس کا لمس وہ محسوس کر رہی تھی اس خاموش کمرے میں جس کی سسکیاں کونچنی تھی بے بسی کے آنسوں نکل آئے جنہیں ہمیشہ کی طرح زرغام علی خان نے پوروں پر چند لیا وہ پھر سے جا کر ونڈو میں کھڑا ہو گیا میں واپس گاؤں جا رہا ہوں ایک ہفتے کے بعد واپس آنگا پھر تمہیں بھی لے جاؤں گا وہ سر جھکائے بیٹھی زینہ پر ایک گہری نظر ڈال کر بینونی دروازے کے طرف پڑ گیا وہ خاموش نظر سے دروازے کی درد دیکھنے لگی جہاں سے وہ باہر کیا تھا حب عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب دل کی گہرانیوں سے ہونے والی محبت ہے اور جب کوئی اپنا سیاہ سے سیاہ رخ اس در کے بغیر آپ کے سامنے کھوڑ کر رکھ دے کہ آپ نہ تو اس کو دھتکاریں گے اور نہ تانہ بازی کریں گے جب کوئی بچوں کی طرح آپ کے سامنے انچا انچا روئے یا پھر پاگلوں والی کوئی بات کر کے ہنس لے کہ آپ اس سے دل سے جانتے ہیں آپ سمجھیں کہ وہ مطمئن ہے کہ اس کی بات صرف آپ تک ہی محدود رہی گی تو اس تعلق کو حب کہتے ہیں زینب کا زرغام کے ساتھ تعلق بھی ایسا ہی تھا اس لیے تو جب اس کے لیے سارے راستے بند ہو گئے تھے اس نے اسے پکار لیا اور وہ بھی بغیر کوئی سوال کی اس تک چلا آیا تھا ایک ہفتے کے بعد آج پھر سے جرگاہ بلائیا گیا تھا جرگاہ میں سب لوگ موجود تھے بلیک شلوار کمیز پر سر پر دستار رکھے علاقے کے سارے سردار موجود تھے سلطان خان سر جھگائے بیٹھا تھا کیونکہ اس ایک ہفتے میں اس نے اسلام آباد کا ایک ایک کونہ جان مارا تھا لیکن زینب سلطان کا نہ جانے زرغام علی خان نے کس کونے میں چھپا دیا تھا سلمان پاشا کی آواز سلطان خان کے کانوں میں گونچی وہ اپنے خیالوں کی دنیا سے باہر نکلا جناب سردار علی میری بیٹی زینب کو یہ شخص زرغام علی خان پہلی ہاکوا کر کے نہ جانے کہاں چھپا دیا ہے زرغام علی خان ٹانگ پہ ٹانگ رکھے اتمنان سے بیٹھا رہا سلمان پاشا زرغام کی طرف مڑے سردار زرغام علی خان کیا سلطان خان نے آپ پر جو الزام آئیت کیا ہے وہ درست ہے زرغام علی خان نے اس بات میں سر ہلایا وہ چیئر سے تھوڑا آگے ہو کر بیٹھا جی وہ میرے پاس ہے لیکن میں نے اسے اقوا نہیں کیا وہ اپنی مرضی سے میرے پاس آئی ہے اگر ایسا ہے تو اسے جرگے کے سامنے پیش کرو سلطان خان للکار کر بولا اس کے لیے اسے یہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے یہ ہے اس کا آرڈیو پیغام اس نے موبائل سردار علی خان کے آگے کرتے ہوئے کہا وہ بھی جرگے میں پیش ہو جائے گی لیکن اس سے پہلے اس کی جان کی امان چاہیے مجھے مجھے ڈر ہے کہ سلطان خان اس کی جان لینے گے اور ہاں انہوں نے اس کا زبردستی نکاح پہ نکاح کروانے کی بھی کوشش کی ہے سلطان خان تم اتنے گر گئے ہو جی نہیں سردار علی یہ لڑکا مجھ پہ الزام لگا رہا ہے لیکن صرف یہ لڑکا نہیں کہہ رہا تمہاری بیٹی بھی یہ کہہ رہی ہے سلطان خان کے کندے ڈھلک گئے وہ کسی ہارے ہوئے جواری کی طرح اپنی جگہ پر پیٹ گئے سلطان خان تمہیں وارننگ دی جا رہی ہے اگر آگے سے ایسا کچھ ہوا تو آپ کو اس کی سزا ضرور ملے گی زرغام علی خان اپنے کپڑے جھارتا ہوا اٹھ کھڑا ہو گیا اور چلتا ہوا سلطان خان کے سامنے کھڑا ہوا سلطان خان مجھے تمہاری بیٹی کی جان کی امان نہیں چاہیے تھی وہ تو تمہارا خون ہے اگر مرتی ہے تو مرے میں تو تمہیں یہاں تک اس تیل آیا ہوں کہ اب جرگے میں وہ شامل ہوگی تو میری بیوی کی حیثیت سے اور جب تم میری بیوی کا خون کروگے تو پھر خون بہان میں کیا اپنی جان دوگے یا پھر اپنی دوسری بیٹی فائقہ سلطان کی اور اس کی باتیں سن کر سلطان خان کے ماتے پر پسینے کے ننے ننے کترے نمودار ہوئے تھے زرغام نے ٹیشو اس کے طرف پڑھایا تھا اور بڑی شان سے اپنی گاڑی میں جا بیٹھا آج اس کی طبیعت بہت خراب ہو رہی تھی اس کا وجود شل ہو رہا تھا اسے آرام کی ضرورت تھی لیکن ہسپٹل کے اس کمرے میں اس کے آرام کے لیے ایک بینچ ہی تھا وہ ڈاکٹر سے دوائی لے کر تھکے تھکے کدموں سے روح میں داخل ہوئی تھی دروازہ کھول دے ہی سامنے کڑے شخص کو دے کر وہ ایک پل کے لیے ٹھٹک کر رک گئی تھی اسلام علیکم کہہ کر وہ اندر داخل ہوئی چار کدموں کا فاسطہ تے کر کے اس کی سانس پھول لینے کی تھی وہ جا کر بینچ پر بیٹھ گئی لیکن اسے لگ رہا تھا اس کا جسم ٹوٹ رہا ہے میں تمہیں لینے آیا ہوں چلے اس سے مشکل سے نظر اٹھا کر اسے دیکھا لیکن وہ اس کی طرف متوجہ نہیں تھا جی چلے اس کی آواز میں لڑکھڑا ہر تھی زرغام علی خان نے زینب کے پاس رکھا اپنا کوٹ اٹھا کر بازوں میں ڈالا اور گاڑی کے چابی لے کر ایک بار زائنہ کے پاس اس کے سر پر ہاتھ رکھتا ہوا بیرونی دروازے کے طرف مر گیا زینب تب تک اپنا بیگ نکال کر بینچ پر رکھ چکی تھی جسے باہر نکالتے ہوئے زرغام علی خان باہر لکھر نکل گیا تھا وہ کامتے وجود کے ساتھ اس کے پیچھے چل رہی تھی لیکن گاڑی تک پہنچتے پہنچتے وہ ہاپ گئی وہ فرنٹ ڈور کھولے اس کے انتظار میں کھڑا تھا زینب نے شدت سے خدا سے دعا کی کہ بس وہ ایک بار گاڑی کے سیٹ تک پہنچ جائے لیکن ہر گھڑی قبولیت کی نہیں ہوتی وہ گاڑی سے تقریباً ایک انچ کے فاصلے پر تھی جب اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرہ جا گیا لیکن آنکھیں بند ہونے سے پہلے اس نے زرغام علی خان کو تیزی سے اس کی طرف پٹے دیکھا تھا اس نے جس وقت اسے تھاما تو اس کا جسم بھٹی کی طرح چل رہا تھا اسے اپنی باہوں میں اٹھا کر اس نے گاڑی کی پچھتی سیٹ پر ڈالا اور اپنے فلیٹ میں لے آیا اسے بیٹ پر لٹا کر اس نے اس پر بلینکٹ ڈالا وہ اپنے پڑوس میں ہی موجود فقری صاحب کو بلایا جو ایک ڈاکٹر تھے اسے اس فلیٹ میں رہتے ہوئے تقریباً تین سال ہو گئے تھے اس لئے آس پاس کافی لوگ اسے پہچان رکھتے تھے انہوں نے چیک اپ کے بعد کچھ دعائیاں لگنی ہیں زرغام دیکھو اسے بہت تیز بخار ہے تھنڈے پانی کی پٹیاں رکھتے ہو رہو اور کوشش کرو کہ یہ کچھ کھا لے جی اس نے اس باب میں سر ہلایا اور انہیں چھوڑنے دور تک چلا گیا چونکہ اب کافی دیر ہو چکی تھی اس نے کال کر کے امو جان کو اس کے خراب طبیعت کا بتایا اور ساتھ ہی آج واپس نہ آنے کے بارے میں بتایا وہ جس وقت ہوش میں آئی وہ اس کے قریب چیئر پر بیٹھا اس کی پیشانی پر تھنڈی تھنڈی پٹیاں رکھ رہا تھا زینب کو آنکھیں کھولتے دیکھ کر وہ اٹھ کھڑا ہوا اور باہر نکل گیا زینب بلکل خاموشی سے پڑی رہی وہ پہلے سے بہتر محسوس کر رہی تھی دو دن سے خالی پیٹھ ہونے کی وجہ سے اس میں اٹھ کر بیٹھنے کی بھی سکت نہ تھی کچھ ہی دیر کے بعد وہ دودھ اور بریڈ لے کر کمرے میں داخل ہوا اور سائٹ ٹیبل پر دونوں چیزیں رکھ کر وہ اس کے قریب آیا اس کے اٹھنے میں مدد کے لیے زرغام نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا جسے جسے زینب نے تھام لیا تھوڑی سی حمد کر کے وہ اٹھ کر بیٹھ گئے اور دودھ کے چھوٹے چھوٹے سپ لینے لگی وہ سامنے چیئر پر ٹانگ پر ٹانگ جمائے اس کی کاروائی ملاحظہ کرتا رہا آج پہلی بار زرغام علی خان نے اسے بغیر چادر کے دیکھا تھا اس کی چادر گلے میں پڑی تھی ڈاک براؤن بال گرنے کی وجہ سے کھل کر کندھوں پر بکھ رہے تھے بیماری کی وجہ سے اس کی رنگت زرد مائل ہو رہی تھی دودھ کا کلاس ختم کر کے اسے جو ہی کچھ طاقت محسوس ہوئی اس نے اپنی چادر سر پر ٹکائے زرغام کی نظر سے خائف ہو کر وہ اپنی گود میں رکھے ہاتھ کو مسلنے لگی سوری میری وجہ سے آپ لیٹ ہو گئے ہیں میں ٹھیک ہوں اب ہم چلیں زرغام نے ایک ہنکارہ بھرا جی ہم کافی لیٹ ہو چکے ہیں اب آپ آرام کریں ہم صبح ہی گاؤں کے لئے نکلیں گے اس کی بعد پر اس نے شکر کلمہ پڑا اور کمرے سے اس کے جانے کا انتظار کرنے لگی اسے متضر پا کر وہ کمرے سے نکل گیا اور زینب اتنے دنوں کے بعد نرم بستر محیحصر ہونے کے خوشی میں کچھ ہی پل میں سو گئی تھی وہ کئی بار کمرے کا چکر لگا چکا تھا لیکن وہ کوڑے گدے بیج کر سو رہی تھی وہ اپنے لئے کافی لے کر ٹی وی کے آگے بیٹھ گیا تھا اور کافی کے چھوٹے چھوٹے سپ لینے لگا کھٹکی کی آواز پر اس نے مر کر دیکھا وہ گلابی کمیشل وار پر وائٹ بڑی سی چادر لیے تیار کھڑی تھی میں تیار ہوں ہم چلیں زرغام نے ریموٹ اٹھا کر آواز کم کی اور چلتا وہ اس کے قریب آیا اس کی پیشانی کو ہاتھ سے چھوٹ کر بخار چک کیا اب کیسا محسوس کری ہو تو جی ٹھیک ہو وہ سامنے کچن ہے ناشتہ کچن میں رکھا ہے ناشتہ گرلو پھر نکلتے ہیں تب تک میں چینج کر لیتا ہوں وہ ناشتہ کر کے فارغ ہوئی تو سامنے ہی کوٹ وہ کوٹ پہنتا ہوا اور روم سے باہر نکلا چلیں؟ جی چلیں اوکے پہلے ہی کافی دیر ہو گئی ہے وہ گھڑی کو دیکھتا ہوا بولا اور بیرونی دروازے کی طرف مر گیا وہ اس کے پیچھے ہی چل دی تھوڑی دیر کے بعد بلیک مارسریز ہواوں سے باتیں کرتی ہوئی تیزی سے آگے بڑی تھی پانچ گھنٹے کے تھکا دینے والے سفر کے بعد جس وقت وہ لوگ کاؤں کی حدود میں داخل ہوئے تو پہلے سے ان کے انتظار میں دو گاڑیاں کھری تھی ایک زرغام کی گاڑی کے آگے جبکہ ایک پیچھے چل دی ان کی گاڑی جس وقت ہویلی میں داخل ہوئی تو پہر ڈھل رہی تھی زرغام خان نے تھوڑی دیر اس کی نیچے اترنے کا انتظار کیا تم اسی سائٹ سے چلی جاؤ اسے اشارے سے بتا کر اس نے گاڑی پھر سے سٹارٹ کی اور وہاں سے چل دیا زینب نے چاروں اطراف کا جائزہ لیا ایک سائٹ پر ایک گھراج تھا جہاں پہلے ہی دو تین گاڑیاں کھری تھی ایک طرف خوبصورت سا گارڈن تھا جبکہ اس کے بالقل سامنے لکڑی کا ایک آہینک دروازہ تھا وہ سست قدموں سے آگے بڑی لکڑی کا دروازہ دھکیلتی ہوئی اندر داخل ہوئی سامنے ایک بہت بڑا ہال بڑھ تھا ہال کے درمیان میں رکھے صوفے پر ایک بہت نفیسی خاتون بیٹھی تھی بہت سے ملازم آ جا رہے تھے ان عورت نے مر کر زینب کو دیکھا زینب کو لگ رہا تھا اس کا اصل امتحان اب شروع ہونے والا ہے وہ آگے بڑی اور سر جھکا کر اس عورت کے قریب جا کر کھڑی ہو گئی جبکہ زائرہ خاتون الجی نظروں سے سامنے کھڑی سرخو سفید رنگت اور خوبصورت نقوش کی مالک لڑکی کو تیک رہی تھی جو دریز سہمی سی کھڑی تھی بیٹا کون ہو آپ جی میں زینب امو جان زینب ہے یہ زینب کے پیچھے کھڑا زرغام علی خان بولتے ہوئے اس کے قریب سے گزر کر ماں کے گلے لگ گیا ان سے الگ ہوتے ہوئے اس نے ایک اچھٹی سی نظر زینب پہ ڈالی جو سر جھکا ہے اپنے پاؤں پہ نظریں جمائے کھڑی تھی زارہ بیگم اٹھ کر زینب کے پاس جانے لیکن جب زرغام نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا اور نفی میں سر ہلایا وہ ایک نظر زینب پہ ڈال کر اس کے پاس پیٹھ گی نیلم انہوں نے اپنی ملازموں کا آباز دی نیلم زینب بیٹی کو اوپر زرغام زرغام نے ایک بار پھر سے انہیں درمیان میں ٹک دیا نیلم انہیں امہ جان کے ساتھ والے کمرے میں لے جاؤ زینب نے ایک نظر زرغام علی خان پر ڈالی جو چہرے پہ پتھریلے تاثرات لیے سے ہی دیکھ رہا تھا وہ ملازمہ کی مریت میں آگے بڑھ گئی زرغام کی نظروں سے دور ہوتی چلی گئی ماں کے گلے کھنکارنے پر وہ پلٹ کر ان کی طرف دیکھنے لگا زرغام تم یہ سب اچھا نہیں کرے ان کی بات پر وہ اہستزائیہ مسکرائی زرغام یہ وہی زینب ہے جس کی ایک جھلک دیکھنے کے لئے تم اس کے کالج کے باہر کھڑے رہتے تھے امو جان وہ بہت پہلے کی بات تھی اب سب کچھ بدل گئے اور ہاں یہ وہ سب نہیں جانتی آپ میری بات سمجھ رہی ہے نا اسے اس بات کی خبر نہیں ہونی چاہیے مجھے تو چپ کروالوگے لیکن جس دن زینب کو ہوش آئے گا تو تب کیا کروگے وہ تو تمہارے ساتھ گئی تھی اسے دیکھنے کے لئے کچھ یاد کر کے اس کی آنکھوں میں کرچیاں سے چک گئی تھی کیسے وہ اس کے ساتھ گئی تھی اور جب زرغام نے اشارے سے اسے زینب کے بارے میں بتایا تو وہ شرارت سے مسکراتے ہوئے بولی تھی شہزادے تم تو کبھی اظہار محبت کروگے نہیں لگتا ہے یہ کام تمہاری جگہ مجھے ہی کہنا پڑے گا وہ دور اوپن کر کے جب نیچے اترنے لگی اس سے پہلے ہی اس کا ہاتھ زرغام کے ہاتھ میں تھا اپیا میں جانتا تھا تم کچھ ایسا ہی کروگی اس لئے میں پہلے ہی تیار تھا یہ میرا کام ہے اور یہ میں خود ہی کروں گی اور اس کی بات پر وہ دل محسوس کر رہ گیا اور زرغام کی بات پر وہ اسے خلیل جبران کی محبت کا قصہ سنانے لگی خلیل جبران کی محبوبہ مزیادہ سے محبت بغیر کسی ملاقات اور دیدار کے بیس سال تک چلتی رہی جبران نیو یورک میں تھا اور مزیادہ کاہرہ میں دنیا کے دو کونوں سے دونوں باہم خطوط کا تبارتہ کیا کرتے ہیں ایک خط میں جبران نے مزیادہ کی تفسیر مانگی تو مزیادہ نے اس کو لکھا سوچو تصور کرو میں کیسے دیکھتی ہوں گی جبران مجھے لگتا ہے تمہارے بال چھوٹے ہوں گے جو تمہارا چہرہ ٹام لیتے ہوں گے مزیادہ نے پڑھ کر اپنے لمبے پارک کارٹی اور ایک خط کے ذریعے اپنے چھوٹے بالوں والی تصویر بھیجی جبران تم نے دیکھا یہاں تصور بلکل سچا تھا مزیادہ محبت سچی تھی وہ زرغام کو مزاق اڑانے لگتی تھی تم بھی ایسی ہی محبت کرو گے کیا زرغام بیس ساتھ تک تو تم بڑے ہو چکے ہوگے زرغام علی خان کی آنکھوں کے سامنے وہ منظر پوری جزیت کے ساتھ لہر آیا تب ہی وہ اٹھ کر زینب کے لیے مختص کیے کمرے کے باہر رک گیا اسے دستک کے لیے ہاتھ اٹھایا ہی تھا جب دروازہ کھل گیا اور سامنے وہ ڈھیلے ڈھیلے چہرے کے ساتھ کھڑی تھی وہ سوال یا نظروں سے زرغام کو دیکھنے لگی یہ تمہاری میڈیسنز ہیں میں ملازمہ کو کہتا ہوں تمہارا کھانا تمہارے کمنے وہ پہنچا دے گی کھانا کھانے کے بعد میڈیسن لے لینا اتنے دنوں میں پہلی بار زرغام علی خان نے اسے اتنی طویل گفتگو کی تھی جو تین جملوں پر مشتمل تھی محبت کے دو ہی اصول ہوتے ہیں جس سے محبت ہے اس کے لیے ساری حدیں پار کر جاؤ اپنی ہستی مٹا دو اس کی چاہت میں اور اگر وہ پھر بھی تمہارا نہ ہو سکے تو پھر مٹا دو محبت کو دل سے کھرج کر نکال دو وہ بھی ایسا ہی کرنا چاہتی تھی کیونکہ محبت اس کی ہو کے بھی اس کی نہیں تھی لیکن محبت کو کھرج دینا ممکن نہیں ہوتا اسے پتہ ہی نہیں چلا کب اس انچاہے رشتے میں جڑے وہ محبت کے اس مقام پر پہنچ آئی جہاں سے واپسی ناممکن تھی زینب سلطان کو جس چیز نے سب سے زیادہ متاثر کیا تھا وہ تھی عورت کو عزت دینا اور زرغام علی خان نے اپنے سے جڑی عورتوں کی بہت عزت کی تھی اور زینب جس نے ہمیشہ اپنی ماں کو باپ کے ہاتھوں چھوٹی چھوٹی باتوں پر زلیر ہوتے دکھا تھا اس کے لیے یہ سب کچھ بہت انوکہ اور دل پریب تھا اور وہ اس کے اسیر ہوتی چلی گئی اور اب وہ اس محبت کو دل سے نکالنا چاہتی تھی اس کا خیال تھا کہ وہ خون بہا میں آئی ایک لڑکی ہے اور یہ محبت اس کے لیے لاحاصل ہے یہ جانے بغیر کہ آگ تو برابر لگی ہے دونوں طرف وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے دل میں جو محبت کی کمپل پھوٹی ہے یہ اسی آگ کی آنچ ہے جو اس کے دل میں بھی پہنچی ہے وہ چینج کر کے لیٹا تو چھم سے اس کا صبح والا روپ آنکھوں میں اتر آیا گلابی کپروں پر صفی چادر سے خود کو چھپائے جس میں اس کی دودیا رنگت چمک رہی تھی وہ جب سے اس کے قریب آئی تھی وہ اسے اپنے سہن میں جکر رہی تھی اور زرغام علی خان اس کی طرف کھنجا چلا جا رہا تھا اس کے باپ اور بہن پر بہت غصہ ہونے کے باوجود جب وہ سامنے آتی تو اسے دیکھ کر اس کے اندر اس کے لیے محبت کے علاوہ کوئی اور جذبہ باقی نہ رہتا وہ صبح اٹھ کر معمول کے مطابق ظاہرہ خاتون کے کمرے میں آیا تھا تو سامنے ہی بیٹ پر ان کے قریب زینب بیٹی نظر آئی زرغام کو دروازے میں آتا دے کر اس نے پلکوں کی جھال گرا دی وہ چلتا ہوا زینب والی سائٹ پر آیا اور ماں کے آگے چھک گیا چھکتے ہوئے اس کا کندہ زینب کے سر سے ٹک رہا تھا زرغام کو اپنے اتنے قریب دے کر اس نے سانس روک لیا اس کے کلون کی خوشبو اس کے حواس پرچانے لگی بلیک پینٹ پر وائٹ کلر کی شرٹ پہنے وہ ہمیشہ کی طرح شاندار لگ رہا تھا زینب نے ایک نظر میں اس کا تفصیلی جائزہ لیا وہ ماں سے الگ ہوتا ہوا زینب کے قریب جہر پر پیٹ گیا اسے خود سفید رنگ کی چادر میں کچھ اس طرح سے چھپا رکھا تھا کہ وہ اندازہ نہیں کر سکا کہ اس نے کون سے کلے کے کپڑے پہنے ہوئے وہ بھی اب وہاں سے بھاگنے کے لیے کھڑی ہو گئی تھی اسے کوئی بہانہ نہیں سوچ رہا تھا مجھے ایک کپ کافی چاہیے میں لی کر آتی ہوں وہ جھٹ سے کھڑی ہو گئی اور وائٹ کلر کا پاؤں کو چھوٹا ہوا فروگ جس پر وائٹ ہی موتی لگے تھے وہ بیٹ سے نیچے اتری اور وائٹ کلر کے خسے پاؤں میں پہنے تو زرغام علی خان کی نظر اس کے خسے میں مقید خوبصورت پاؤں میں ٹک گئی وہ اس کی نظریں خود پر محسوس کرتی ہوئی ہر بڑا ہٹ میں آگے بڑی اور اس کی چیئر کے ساتھ اٹک کر اس کے اوپر ہی گرنے والی تھی کہ زرغام نے ایک ہاتھ اس کے بازوں پر جبکہ دوسرا اس کی کمر کی گرد رکھ کر اسے گرنے سے بچایا وہ شرم سے پانی پانی ہو گئی اور خود کو اس کی گرفت سے چھوڑاتی ہوئی وہاں سے بھاگ کر کھڑی ہوئی زائرہ خاتون کھل کھلا کر ہنستی اور ان کی ہنسی میں زرغام علی خان کا کہکہ بھی شامل تھا آج کتنے عرصے کے بعد وہ اس طرح سے خوش نظر آ رہا تھا زائرہ خاتون نے اس پر نظر جمعیں اس کی خوشیوں کی دائمی دعا کی تھی زرغام علی خان اس وقت بیٹھک میں موجود تھا جہاں گاؤں کے چند معزز بزرگ بھی موجود تھے بیٹا جب سردار صاحب زندہ تھے تو تب ہم نے انہیں بھی بتایا تھا کہ گاؤں میں پانی کا بہت مسئلہ ہے انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ وہ جل سے جل یہ مسئلہ حل کریں گے لیکن اسی دوران ان کی موت واقع ہو گئی تو یہ معاملہ ملتوی ہو گیا اب جبکہ آپ سردار بن کے ہیں تو آپ اس مسئلہ کا کوئی حل نکالیں ہماری عورتوں کے لئے میل پیدل چیکر پانی لانا بہت مشکل ہے لیکن وہ پانی ہماری ضرورت کے لئے ناکافی ہے آپ لوگ بے فکر رہے ہیں میں جل سے جل کوئی نہ کوئی حل نکالنے کی کوشش کرتا ہوں میں اس کے لئے یونیسیف اور گورنمنٹ کے ایلکاروں سے بات کرتا ہوں انشاءاللہ جلدی بھی کوئی حل نکل آئے گا ہمیں آپ پر بھروسہ ہے اس لئے ہم نے آپ کو اپنا سردار چنا ہے امہ جان مجھے اسلام آباد جانا پڑے گا کیونکہ یہاں رہ کر میں کچھ نہیں کر سکتا وہ ہمیں اپنے تعلقات استعمال کر کے اس مسئلے کا کوئی حل نکال سکتا ہوں ٹھیک ہے بیٹا جیسے تم بہتر سمجھو وہ اسلام آباد آیا تو بہت پور امید تھا لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اسے پتا چلا ہے یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں اس نے وارٹر ڈپارٹمنٹ والوں سے مذاکرات کیے لیکن وہ ناکام رہا اس نے تجویز پیش کی تھی کہ اس کے گاؤں کے قریب ترین موجود دریا سے ایک چھوٹا سا دیم بنایا جائے اور اس دیم سے گھر کر لوگوں کو پانی پہنچایا جائے لیکن ان کا کہنا تھا کہ اول تو اتنا بڑا پروجیکٹ پارلیمنٹ اور سینٹ کی منظوری کے بغیر ممکن نہیں اور اگر یہ منظور کر بھی لیا جائے تو اس کے لئے اچھی خاصی رقم چاہیے جبکہ گوارمنٹ ابھی ایسا کوئی پروجیکٹ شروع کرنے کے قابل نہیں ہے پھر یونیسیف کے تعاون سے اس نے ایک ڈیم کا آدھا خرچہ اٹھانے کا فیصہ کیا مخلف ٹی وی شوز میں کہیں دن تک کہیں دن تک ڈیبیٹ جاری رہی زرغام نے ایک دن میں کہیں کہیں پروگرامز میں شرکت کی اور پھر یہ خبر ایوانے بالا اور ایوانے زیرے کے بند دروازوں سے ٹکرائی اور آج زرغام علی خان کے لیے بڑا دن تھا اس نے پارلیمنٹ کے مشترکہ سیشن میں اپنے علاقے کے لیے اس پروگرام کی افادیت اور پاکستان کے لیے اس کے فوائد پر ایک مختصر سے تقریر کی جس میں مین پوائنٹس یہی تھے کہ اگر ہم اپنے لوگوں کو بنیادی سہولیات نہیں دے سکتے جس میں سے ایک بہت ضروری پانی ہے تو پھر ایسے معاشرے میں کیسے ترقی کر سکتے ہیں کیونکہ صحت مند لوگ ہی صحت مند معاشرہ تشکیل دے سکتے ہیں جب ان لوگوں کی ضروریات اس زندگی پوری ہوں گی تب ہی ہم ان سے کچھ اچھے کی امید کر سکتے ہیں ظاہرہ خاتون زینب اور گھر کے تمام ملازم بھی اس وقت ٹی وی کے آگے برجمان تھے اور زرغام علی خان کی پارلیمنٹ میں تقریر سن رہے تھے زینب کو ظاہرہ خاتون پر رشت آیا وہ اتنے قابل بیٹے کی ماں تھی اسے خود پر ناز بھی ہوا نام کا ہی صحیح لیکن اس کے نام کے ساتھ اس شخص کا نام جوڑا تھا اس تقریر کے احتتام پر اس کے گھر میں موجود سب لوگوں نے کھڑے ہو کر اس کے لئے تالیاں بجائیں سب کے چہروں پر ایک اندے کی خوشی تھی ان کا سردار ان کے لئے ان کے حق میں ایک مقدمہ لڑا رہا تھا اور جس وقت یہ پروجیک منظور ہوا تھا اور فروغ تو مصررت سے اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تھا ان اسی وقت اس کے موبائل پر صفیان یہیہ کی کال آئی تھی اس نے کال ریسیف کر کے کان کے ساتھ موبائل لگایا اور دوسری طرف کی بات سن کر وہ تیزی سے بیرونی دروازے کی طرف بھاکا تھا وہ بہت ریش ڈرائوینگ کر رہا تھا صفیان نے بس اسے ہسپیٹل پہنچنے کے لئے کہا تھا اور زرگام کی جان پر بنائی تھی ہسپیٹل کی پاکی میں گائر پاک کر کے وہ پاگروں کے طرح اندر کی طرف بھاکا تھا زائنہ کے روم کے باہر پہنچ کر کالیڈر کے ہینڈل پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس کے ہاتھ کام پر رہے تھے وہ اندر داخل ہوا تو اس کے بیٹ کے پاس بہت سے ڈاکٹرز کھڑے تھے وہ اسے نظر نہیں آ رہی تھی ایک طرف کھڑے صفیان کی نظر جب زرگام پر پڑی تو وہ بھاکر اس کے گنے لگ جا زرگام اسے ہوش آگیا ہے اس نے کومہ کو شکست دے دی ہے صفیان کی آواز سے بہت دور سے آتی سنائی دی تھی وہ اسے الگ ہوتا ہوا کسی ٹرانس کی کیفیت میں آگے بڑھا اور ڈاکٹرز کو ایک طرف کرتا ہوا اس کے سامنے جا کھڑا ہوا زائنہ کی نظر جب اس پر پڑی تو وہ نکاہت سے مسکرہ دی زرگام نے سر جھکا کر اس کے پیشانی کو چوما اور بے آواز رونے لگا اس نے اس کے آنسو اپنی پوروں پر چنڈی اور اسے چپ رہنے کے لئے نفی میں سر ہلایا ڈاکٹرز اسے مبارک بات دیتے ہوئے وہاں سے جانے لگے وہ زائنہ کا ہار پکڑ کر اس کے پاس پیٹھ گیا صفان بکرا سا خوشی سے سرشار ایک سائٹ پر کھڑا تھا جبکہ زرگام ابھی تک بے یقینی کی کیفیت میں تھا وہ یہ تسلیم کرنے میں متعمل تھا کہ وہ واقعی میں لوٹ آئی ہے ایک نرس آ کر اسے مخلف مشینوں سے ازاد کرنے لگی بہترین علاج سے وہ جسمانی طور پر بلکل صحت من تھی دونوں بہن بھائی بس خاموشی سے ایک دوسرے کو دیکھے جا رہے تھے زرگام کے پاس پوچھنے کے لئے بہت سوال تھے لیکن وہ ابھی کوئی بھی جواب دینے کی پوزیشن میں نہیں تھی زرگام ڈاکٹرز سے اسے گھر لے جانے کی پرمیشن لینے کے لئے روم سے نکل گیا اس کے جانے کے بعد صفان چلتا ہوا اس کے قریب آیا اور پینچ میں بیٹھ گیا زائنہ نے الجن بھائی نظروں سے اسے دیکھنے لگی جیسے اسے پہچانے کی کوشش کر رہی ہو لیکن بہت کوشش کے بعد بھی وہ اسے یاد نہیں رہا صفان کو ڈاکٹرز نے پہلے ہی بتا دیا تھا کیونکہ اس لوگ اس کنڈیشن سے باہر آنے کے بعد اپنی یاد آشت کا ایک حصہ بھو جاتے ہیں لیکن وقت کے ساتھ انہیں یاد آ جاتا ہے آپ کون وہ ڈری سے ہمی آواز میں بولی میں زرگام کا دوست ہوں اس کے جواب پر وہ دروازے کی طرف دیکھنے لگا جہاں سے زرگام گیا تھا صفان سمجھ گیا اسے اس کا اتنا قریب بیٹنا اچھا نہیں لگا وہ ایک آہ بھر کر اس سے دور ہٹ کر دیوار کے ساتھ ٹھیک لگا کر بیٹ گیا موسم بہت خوشگوار ہو رہا تھا سرگام نے ویلچئر سے اسے بازوں میں اٹھا کر احتیاط سے گاڑی میں بٹھایا اور صفان سے کلے ملا جب وہ ٹھیک ہو جائے گی تو تم آ جانا صفان لیکن ابھی سے کچھ وقت لگے گا زرگام میں اس کی ذمہ داری اٹھانے کے لئے تیار ہوں نہیں میں تمہیں کسی ازمائش میں نہیں ڈالا چاہتا فی الحال وہ میری ذمہ داری ہے وہ اس کا کندھا دباتا ہوا ڈرائیونگ سیٹ کی طرف پڑا صفان نے موبائل میٹ چپکے سے ایک تصویر دی اور تب تک وہاں کھڑا رہا جب تک اس کی گاڑی آنکھوں سے اوجہ نہ ہو گئی اس کی گاڑی کے مخصوص ہون پر زینب کا دل تھک تھک کرنے لگا وہ سر جکائے کمرے میں بیٹھی رہی تھوڑی دیر کے بعد اسے باہر سے زائرہ بیگم کے رونے کی آواز آئی تو وہ تجسس کی وجہ سے باہر نکل آئی اور سامنے کا منظر دیکھ کر وہ ٹھٹک کر رہ گئی جہاں زائرہ خاتون زائرہ کو سینے میں بھنچ کر زارو کتا روڑ رہی تھی وہ اسے دیکھنے کے لئے تھوڑا اور آگے بڑھی اور زائرہ خاتون کے پیچھے آ کر کھڑی ہو گئی کاہی کلر کی کمیش الوار میں ہم رنگ دوبتہ رکھے وہ بہت پیالی لگ رہی تھی زرغام علی خان کی نظر جو اٹھی تو پلٹنا ہی بھول گئی وہ آج پورے ایک ماہ کے بعد اسے دیکھ رہا تھا زائرہ خاتون اس سے الگ ہوئی تو زائرہ کی نظر زینب پر پڑی تو اس نے مسکرا کر زرغام کی طرف دیکھا زرغام نے زینب سے نظر ہٹا کر مسکرا کر اسے دیکھا زرغام نے اس کے چہرے پر ایک الگ چمک دیکھی اور اس بات میں سر ہلایا زائرہ نے اس کے لئے اپنی باہیں پھیلائیں تو وہ تھوڑا جھجک کے بعد اس کے گلے لگ گئی زائرہ کے ساتھ شہر سے ایک الوقتی نرس بھی آئی تھی اگلی صبح بہت خوشکوار تھی زائرہ کو رات پر نین نہیں آئی تھی اور زرغام بھی اس کے ساتھ جاگتا رہا تھا اسے ڈرک لگ رہا تھا یہ نہ ہو کہ ایک بار پھر سے وہ سوئے اور واپس نہ اٹھے رات گئے زائرہ نے اسے زبردستی کمرے میں بھیجا اور کہیں دنوں کے بے ایرامی کی وجہ سے اس کی آنکھیں دس بجے کے قریب کھلیں وہ فریش ہو کر نیچے آیا تو زائرہ پہلی ہال میں موجود تخت پوش پر برجمان تھی زرغام اسے مسکرا کر دیکھتا وہ سیریوں سے نیچے اتر رہا تھا جب اس نے زائرہ کی رنگت متغیر ہوتے دیکھا وہ آخری سیری پر پہنچا تو دوسری طرف سے آتی زینب سے ڈکراتے ڈکراتے بجا اور ساتھی وہ زینب کی پریشانی بھی بھاپ گیا گوڈ ماننگ گوڈ ماننگ تم اوپر والے پورشن سے آ رہے ہو اور زینب نیچے سے آ رہی ہے یہ کیا ہاں وہ رات کو اس کی طبیعت خراب تھی تو یہ نیچے ہی سو گئی تھی اس نے بہانہ بنایا زائرہ نے زینب کی طرف دیکھا تو اس نے بھی زرغام کی تائی میں سر ہلا دیا تو تم بھی نیچے ہی سو جاتے اوکے مادام جیسا آپ کہیں غلطی ہو گئی ہم سے زینب جاؤ شہزادے کے لئے کافی لے کر آؤ تم اس کے لئے کافی بناتی ہو نا جی زینب نے تھوکلا جانتی ہو یہ کہتا تھا کہ جو اس کی بیوی ہوگی نا وہ اس سے بس اپنے آگے پیچھے ہی بگاتا رہے گا ہم اسے کہتے تھے وہ ہماری بھابی بھی ہوگی اور ہم اس کے خوب کان بھریں گے تاکہ تم دونوں کی روز لڑائی ہو اور ہم اس لڑائی میں اپنی بھابی کا ساتھ دیں گے زینب مسکرا کر اسے دیکھنے لگی وہ بہت باتونی تھی اور شراطی بھی زینب کے لئے آج کا دن بہت مشکل تھا کیونکہ زرغام علی خان سارا دن گھر پہ بھی موجود تھا اور زینب اسی نظروں سے خائف رہتی تھی ساتھ میں زائنہ کی باتیں وہ شرمندہ شرمندہ سی پھٹی رہی نہ جانے زرغام نے باپ کے بارے میں زائنہ کو کیا بتایا تھا جو اس نے ایک بار بھی ان کے بارے میں نہیں پوچھا تھا رات کو جب زرغام نے سونے کے لئے اپنے کمرے میں گیا تو زائنہ اور زائرہ بیگم دونوں ابھی ہال میں ہی بیٹھیں تھی زرغام کے جانے کے بعد زائنہ نے زبردستی اسے اوپر روم میں بھیج دیا تھا اس نے بہت بہانے بنائے لیکن کوئی بھی نہیں اس کے کام آیا خصوص قدموں سے چلتی ہوئے اوپر آئی اور دروازے کے باہر کھڑے ہو کر دو تین بار دستکتی لیکن اندر سے کوئی جواب نہ آیا دو دروازہ کھل کر اندر ہو گئی کمرہ بلکل خالی تھا ایک بہت بڑا کمرہ تھا کمرے کے بیچوں بیج ایک نفیس سب بیٹھ رکھا تھا ایک سائٹ پر سوفا لگے تھے وہاں پہ ایک ہی سائٹ ٹیبل پر رکھا تھا کمرے کے دو طراف میں کھڑکیاں تھیں جن پہ بھاری پڑتے تھے وہ این درمیان میں کھڑی کمرے کا جائزہ لے رہی تھی جب واش روم کا دروازہ کھل اور زرغام علی خان پاہے نکلا سینب نے اسے دیکھ کر تھوپ نکلا جو آنکھوں میں ایک جہاں لیے اس کی طرف پڑا تھا وہ اپیانے زبردستی بھیجا ہے اس کی زبان زرغام علی خان کے تیور دیکھ کر لڑکھرائی تھی وہ تھوڑی دیر کھڑا اسے دیکھتا رہا سینب کی پل کے بھاری ہونے لگے اس کے لیے سر اٹھانا مشکل ہو گیا اسے لگ رہا تھا اگر وہ تھوڑی دیر اور ایسے ہی کھڑی رہی تو بے ہوش ہو جائے گی اور اگلے پل وہ اس کی باہوں میں جھول گئے وہ اسے باہوں میں لیے ہون بینچے کھڑا تھا عجیب لڑکی ہے کیا میں اتنا ڈرونہ ہوں جو مجھے یہ دیکھتے ہی بے ہوش ہو جاتی ہے اس کے وجود کو بازوں میں بھر کر اس نے بیٹ پر ڈالا اور اس کے مو پر پانی کے چھینٹے مار کر اسے ہوش میں آتے دیکھ کر خود جا کر سوفی پر بیٹھ گیا اسے دیم کے لئے پیپر وقت کرنا تھا دو دن کے اندر اسے تمام کاغذی کاربائی مکمل کرنی تھی تاکہ جلد جلد دیم کی تعمیر شروع ہو سکے ہوش میں آتی زینب نے گردر موڑ کر ایک سائٹ پر بیٹھے زرغام علی خان کو دیکھا جو لبوں میں سگرٹ دبائے کسی فائل میں سر دیے بیٹھا تھا زینب کے دیکھنے پر اس نے ایک اچھٹی نظر اس پر ڈالی اور اٹھ کر لائٹ آف کر کے روم سے بھائی نکل گیا زینب کی آنکھوں میں آنسو ہونے لگے وہ خود درسی کا شکار ہو رہی تھی اس کا خیال تھا کہ زرغام علی خان نے صرف بہن کی محبت میں اسے کمرے میں جگہ دی ہے اپنی سوچوں سے علشتی رات کے ناجانے کے اس پہر نیند کی دیوی اس پر مہربان ہوئی تھی زینب کی نیند کی پرواہ کرتے ہوئے وہ دوسرے کمرے میں تو آ گیا لیکن وہ کوئی کام ڈھنک سے نہ کر سکا اسے بار بار اس کا خیال آ رہا تھا کہ وہ آج اس کے روم میں موجود ہے جسے وہ خیالوں میں کئی بار اپنے روم ہی دیکھ چکا تھا اپنی سوچوں سے لڑتے لڑتے اس نے فائل بند کر دی اور باقی کام کل پر چھوڑ کر وہ روم میں آ گیا بغیر کوئی آواز کیے وہ روم میں تاخل ہوا اور اس کی مخالف سمت سے آ کر اس کے برابر لیٹ گیا اس کی طرف کروٹ لے گیا ایک ہاتھ سر کے نیچے رکھتے ہوئے وہ اسے دیکھنے لگا بلیک کپڑوں میں دوپٹے سے بے نیاز آنکھوں میں کاجل کی ہلکی سی لکیر جو کناروں سے باہر نکلی ہوئی تھی گلابی پنکڑیوں سے ہونٹ اسے دیکھتے زرغام علی خان اس کی طرف چھکتا چلا گیا اس کے لمس پہ پر وہ تھوڑا سا قسم سائی اور اپنا بازو اس کے گلے میں ڈالتی پھر سے سو گئی زرغام علی خان نے اس کے بازوں پر اپنا لمس چھوڑا اور آنکھیں موند لیں فجر کے وقت جب زینب کی آنکھ کھلی تو خود کو زرغام کے حسار میں دیکھ کر وہ تیزی سے پیچھے ہوئی لیکن اس کے گرفت مضبوط تھی وہ اس کی نیند کی برواہ کرتے ہوئے نرمی سے اس کے حسار سے نکلنے کی کوشش کرنے لگی وہ نماز کے لیے لیٹ ہو رہی تھی اس کی اس دگو دو میں زیک پہلے ہی جاگ چکا تھا لیکن اسے تنگ کرنے کے لیے اس نے اپنا حسار اور تنگ کر لیا زینب کی حالت رونے والی ہو گئی زرغام علی خان نے اسے مضاہمت تر کرتے دیکھ کر اپنی گرفتی لکی اور رخ مور کر لیٹ گیا وہ تیزی سے اس سے پیچھے ہوئی اور اپنی اتھل پتھل ہوتی سانس کو سنبھالتی اٹھ کر بیٹرم سے پاہے نکل گئی وہ زائنہ اور زائرہ خاتون ناشتہ کر رہی تھی جب وہ تیزی سے سیلیاں اترتا نیچے ہے اور سب کو سلام کرتا ہوا زینب کے جھوکے سر پر ایک نظر ڈال کر این اس کے سامنے والی کسی پر سنبھال کر بیٹھ گیا زینب کیلئے نوالہ حلق سے اتارنا مشکل ہو گیا تھا صبح والا واقعہ یاد کر کے اس کی حدیلیاں بھیگنے لگیں اس نے ایک چور نظر زرغام علی خان پر ڈالی وہ خوش مگی نگاہوں سے اسے گھور رہا تھا وہ اس کی نظروں سے خائف ہوتی ہوئی زائرہ خاتون کی طرف دیکھنے لگیں زرغام علی خان کو زینب پر غصہ رہا تھا وہ صبح نماز کے بعد اس کا انتظار کرتا رہا لیکن وہ واپس روح میں آئی ہی نہیں ماما میں چلتا ہوں بیٹھک میں کچھ لوگ میرا انتظار کر رہی ہیں بیٹا ناشتہ تو کر لو نہیں بھوک نہیں ہے وہ زینب کو ایک نظر دیکھتا بیرونی دروازی کی طرف مر گیا زرغام اس وقت بلکل خاموش پیٹا تھا کیونکہ لوگوں نے اسے بتایا تھا کہ جس جگہ پر ڈیم بننا ہے وہاں کچھ زمین سفیر خان کی ہے جو کہ سلطان خان کا بھانچہ ہے سردار زرغام اگر اس نے زمین دینے سے انکار کر دیا تو آپ لوگ پریشان نہ ہو میں کچھ کرتا ہوں اور سب ایک امید سے اسے دیکھتے لگے اس سے وہیں بیٹھے بیٹھے اسلام آباد میں موجود اپنے دو سے رابطہ کیا اور اسے سفیر خان سے سہراب رام کے لیے زمین کا سودہ کرنے کے لئے کہا زرغام میں کوشش کرتا ہوں لیکن مجھے یہ ممکن نہیں لگ رہا وہ بہت بگرا ہوا نواب زیادہ ہے تم اسے بات تو کرو اگر نہ مانا تو پھر دیکھتے ہیں ٹھیک ہے دو گھنٹے کے بعد زرغام کے موبائل پر رنگ ہوئی تھی زرغام وہ مان گیا ہے لیکن اس کی ایک شرط ہے وہ اس زمین کی رقم بھی لگا اور کیا بولا یار اور یہ کہ تم اس کے ساتھ ایک پریس کانفرنس کر کے کہو گے کہ سفیر نے تمہیں وہ زمین ڈیم کیلئے اتیا کی ہے کتنی رقم مانگی ہے اس نے دس کرو زرغام علی خان کے ہونٹ پھنچ گئے میں تمہیں پہلے ہی کہہ رہا تھا زرغام وہ ایک نمبر کا کمینہ ہے دو کروڑ کی زمین وہ دس کروڑ میں مانگ رہا ہے دن کروڑ لیکن زرغام یہ گھاٹے کا سودہ ہے اس کا عجر اللہ کے ہاں بہت زیادہ ہے تم نہیں جانتے رومہ کے کوئیں کی کہانی بیرے رومہ ایک صحابی کی ملکیت میں تھا جن کا نام رومی الغفاری رضی اللہ تعالی عنہ تھا وہ اس کوئیں کا پانی فروخت کیا کرتے تھے ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کیا تم اس کوئیں کو جنت کے جشمے کے بدلے فروخت کروگے انہیں نے جواب دیا یا رسول اللہ میرے پاس اس کے سواق کوئیں ہیں ہی نہیں لہذا میں ایسا نہیں کر سکتا اس پر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی نے 35000 درہم کے عوض اس کوئیں کو خرید لیا اس کے بعد اللہ کے نبی اسپاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر پوچھا اگر میں اس کوئیں کو خرید لوں تو کیا میرے لئے بھی جنت کے چشمے کی وہی پیشکش ہوگی جو آپ نے رومی کو فرمائی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اس پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی نے کہا میں اس کو مسلمانوں کے واسطے خرید چکا ہوں اس لئے اللہ کے سوا سودا کرتے کسی سے بھی نقصان ہو سکتا ہے لیکن اللہ سے نہیں بلکہ اس کا بدلہ اللہ دس گناہ بڑھا کر دیتا ہے اسے رقم ادا کرو اور میری طرف سے سوان کو کہو اس کے ساتھ پریس کانفرنس رکھیں اوکے سر سردار صاحب جیسا آپ کا حکم اس کے بعد پر زرگام کے ہونٹے پر مسکراہت دور گئی تھی وہ صوفے پر بیٹھی گہری سوچ میں گم تھی اسے ماں کی آدھا رہی تھی نہ جانے ان کے ساتھ کیا ہوا ہوگا اگر بابا کو پتا چل گیا کہ مجھے ماں نے موبائل دیا تھا تو اس سے آگے وہ سوچ ہی نہ سکی یوں سٹیچو بن کے رات نہیں گزرے گی چینج کرو اور آرام سے سو جاؤ گیلے بالوں میں برش چلاتے وہ بے تاثر لہجی میں کہہ رہا تھا اور بینہ اس کی طرف دیکھے سائیڈ ٹیبل سے سگرٹ کا پیکٹ اور لائٹر اٹھا کر باہر نکل گیا زینب جہاں کی تہاں بیٹھی رہ گئی اس کے کلون کی خوشبو چاروں اور پھر بات کا نہ جانے کون سا پہر تھا اس کی آنکھ کھلی بیٹھ کے دوسرے کنارے پر لیٹے زرغام کو دیکھ کر وہ لمحے بھر کو تھٹکی اس نے اپنی ساری زندگی میں اتنا وجی مت نہیں دیکھا تھا کھڑے کھڑے مغرور نکوش سے جھلکتی بے نیازی وہ یک ٹک نظروں سے زرغام کو ہی دیکھے جا رہی تھی کہ ایک دم سے زرغام نے اس کی طرف کروٹ لے لی زینب نے ست پٹا کر اپنی نظروں کا زاویہ بتلا جیسے اس کی چوری پکڑی گئی ہو صبح ٹوٹ کر بارش پرسی تھی اسے بارش سے عشق تھا تھنڈی ہوا کے جھونکے اس کے نم بالوں سے چھر چھار کرتے گزر رہے تھے اس نے شرارت سے منڈیر پر بیٹھے سارے کبوتر اڑا دیئے تب ہی وہ اس کے قریب آکر کھڑا ہو گیا مجھے تم سے کچھ کہنا ہے زائنہ بھی بابا کے بارے میں نہیں جانتی اور نہ ہی وہ تمہارے بارے میں جانتی ہے کہ تم کون ہو مجھے اپنی بہن سے بہت محبت ہے میں نہیں جانتا سب کچھ جانے کے بعد اس کا تمہارے ساتھ کیا رویہ ہوگا اس لئے سوچ لو کہ تمہیں یہاں اس گھر میں رہنا ہے یا نہیں اور آپ آپ اس سب میں کہاں کھڑے ہوں گے الفاظ اس کے مو سے رک رک کر نکل رہے تھے میں تمہیں کسی غلط فہمی میں نہیں رکھنا چاہتا ابھی وقت تمہاری مٹھی میں ہے واپسی کے دروازے کھلے ہیں جو چاہے فیصلہ کرو میں رکاوٹ نہیں بنوں گا کیونکہ مجھے زبردستی اور بے ایمانی سے نفرت ہے ایک نظر اس کے پتھرے ہوئے چہرے پر ڈالتا ہوا وہ باہے نکل گیا تو زینب سلطان تمہارے لئے زندگی نے یہ راستہ منتخب کیا ہے اس نے اپنی زندگی کی سودوزیاں کا حساب لگانا چاہا اگر زندگی سے اس شخص کو نکال دوں تو مجھے صرف خزارہ ہی خزارہ نظر آتا ہے فیصلہ تو ہو چکا تھا اس یونانی دیوتاؤں جیسی آن بان رکھنے والے شوہر سے اسے پہلی نظر کی محبت ہو گئی تھی وہ اس محبت کی خاطر سب کچھ ہارنے کے لئے تیار تھی مجھے اب کہیں نہیں جانا اس نے زرغام کو پکارا جو جاتے جاتے اپنی جواب پر بغیر مڑے اس کے سننے کے لئے رک گیا تھا مجھے آپ سے بس اتنی فیور چاہیے کہ آپ اپنا نام میرے نام سے جوڑا رکھیں وہ بے خود سا اس کے چہرے پر فسلتی بونوں کو دیکھتا رہا گزرے چھے ماں میں زائنہ بہت بہتر ہو گئی تھی اور زرغام نے وعدے کے مطابق سووان کو اپنی ماں باپ کی حویلی لانے کا اندیہ دے دیا تھا اور وہ سن کر پہلی فرصت میں ماں باپ کو لے کر حویلی پہنچ گیا تھا حویلی میں ان کا شاندار اس پر تقبال کیا گیا تھا اور پھر زائنہ کی رضا مندی سے دھوم دھام سے ہو رہی تھی زرغام نے زائنہ کو بتا دیا تھا کہ اس کے ہاتھ میں جو ہیلے کی اوٹی ہے وہ ہسپتال میں اسے سفوان پہنائی تھی اور وہ حیرت سے مو کھولے سفوان کو دیکھنے لگی جو آنکھوں میں خوشیوں کا ایک جہان لیے اسے ہی دیکھ رہا تھا اور اس کی نظروں سے گھبرا کر زائنہ نے نظروں چکا لی تقریب خاصی وسیع پیمانے پر گئی تھی زائنہ کے لیے شہر سے پولر والی آئی تھی اور وہ اس سے تیار ہو کر بہت خوبصورت لگ رہی تھی اس کے لیے سفوان نے اپنی پسند سے بھاری کام والا پنک کلر کا جوڑا بنوایا تھا اس کا کہنا تھا کہ اس نے زائنہ کو ہمیشہ بلیک آبائے میں ہی دیکھا ہے اس لیے وہ چاہتا تھا کہ وہ ایسا کھلتا ہوا کلر پہنے اور وہ دیکھ سکے کہ وہ کلر فل ڈریس میں بھی اتنی خوبصورت لگتی ہے جتنی آبائے میں لگتی تھی زینب نے سیاہ کلر کی میکسی زیبتن کی تھی وہ پہن تو گرین کلر رہی تھی لیکن جب زرغام بلیک شروار کمیز پہن کر نیچے آیا تو اس نے بھی سوچ گیا کہ وہ اس کی ہم رنگ ڈریس ہی پہنے گی اور جب وہ تیار ہو کر نیچے آئی تو زرغام نے جان بوجھ کر نظریں چرا لی وہ جانتا تھا یہ ڈریس اس کے وجہ سے ہی اس نے پہنا ہے کیونکہ وہ پہلے ہی کمرے میں اس کا نکالا گیا گرین ڈریس دیکھ چکا تھا زرغام کو اس کا یہ انداز بہت بھایا تھا اور اس کی گھنی موچے تلے لب اپنے آپ مسکرہٹ میں ڈال گئے تھے سکھ چین کی گھنی شاخوں میں برسوں سے پناہ لیتی چڑیاں اچانک ایک ساتھ شور مچانے لگی زینب نے سر اٹھا کر دیکھا تو ایک بلی ان کی تاک میں بیٹھی تھی زینب تیزی سے اٹھ کر اس کی طرف بھاگے لیکن اسے دیکھتے ہی بلی ایک چست میں وہاں سے بھاگ گئی یک زبان چہچہاتی چڑیاں ایک دم سے پرسکون ہو گئی رات کے فنکشن کے اثرات بی بی وہاں بکھرے پڑے تھے خوش پھولوں کی پتیاں مٹھی کے خالی ڈبے کسی ٹوٹی چوڑی کے کانچ زینب کو فضاء ایک دم سے حب سالوت لگی اس نے سر اٹھا کر اوپر دیکھا تو آسمان میں اس کے سر پر تیرتی چار پانک چھیلیں اس کا دل ایک دم سے گھبرا گیا جیسے کچھ برا ہونے والا ہے وہ دل کے مقام پر ہاتھ رکھتی نیچے کی طرف بھاگے زرغام اور زائرہ خاتون نے ایک ساتھ نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا اسے ان کی نظروں سے کچھ عجیب سا احساس ہوا تھا اس نے الٹے قدموں باہر نکلنا چاہا لیکن اس سے پہلے ہی زائنہ کی آواز نے اس کے پاؤں چکڑ لیے زرغام علی خان اس کی آواز میں کچھ تو تھا جو زینب سلطان نے مرکر اس کی طرف دیکھا تھا زرغام علی خان اس کی آواز ایک بار پھر گنجی زینب کا دل زور زور سے دھٹنے لگا اگر تم میرے بھائی ہو تو اس لڑکی کو ابھی اور اسی وقت طلاق دے دو اور زائنہ کی الفاظ زینب کے سر پر کسی بم کی طرح کرنے لگے اس نے زرغام علی خان کی طرف دیکھنا چاہا لیکن آنکھوں میں جمع ہو رہے پانی نے اسے اس کا چیرہ دھندلا دیا تھا زرغام علی خان نے کچھ کہنے کے لیے مکھلا اور ساتھی زینب نے ایک امید بھری نظر زائنہ پر ڈالے لیکن وہ اسے نہیں دیکھ رہی تھی وہ اس کی منت سماجت کرنے کے لیے آگے بڑی لیکن وہ اسے اپنی طرف بٹا دے کر پہلی ہی بولو تھی میرے قریب مطانع زینب سلطان میں اپنے پاس تمہاری پر چھے بھی بٹاش نہیں کروں گی اس کی آواز میں ایک اور راہت تھی جیسا اسی زخمی شیرنی کی زخم ادھیڑے گئے ہو اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کی مٹھیوں کو بھنچ کر کھولا اس نے ایک نظر ٹوٹی بکری زینب پر ڈالی جو ایک آس اور امید سے زرغام کو دیکھ رہی تھی ظاہرہ خاتون نے اس کا ہاتھ پکڑ کر نفی میں سر ہلایا اپیا اس سب میں اس کا کیا قصور ہے وہ بیچارگی سے بولی تو میرا کیا قصور تھا کیا قصور تھا میرا میں خوبصورت تھی یا میرا قصور یہ تھا کہ میں نے فائقہ سلطان جیسی لڑکی سے دوستی کی جو ایک ناغن تھی تم بھی تو اسی کی بہن ہو کل کو کیا بتا میرے بھائی کو اپنی محبت کے جال میں پھسا کر کہیں لے جا کر مار دو میں مر بھی جاتی تو کچھ نہیں تھا لیکن اگر میرے بھائی کو کچھ ہو گیا تو ہمارا کون ہوگا میں ایسا نہیں کروں گی اگر وہ آپ کا بھائی ہے تو وہ میرا پہ تو سرکار ہے زینہ نے بے یقینی سے اسے دیکھا زرغام یہ جھوٹ بڑھ رہی ہے اس کی باتوں میں نہیں آنا یہ تمہیں مات دیکھی آئیے ناظرین ہم آپ کو یہ چلتے ہیں اسلام آباد جہاں اس وقت زوراب ڈیم کے پارٹرز سامنے آئے ہیں جنہوں نے اپنی چار اکر زمین ڈیم کے لئے عطیہ کی ہے جی ہاں زرغام خان نے ہمارے چینل سے ٹیلی فونک گفتگو کرتے ہوئے کنفرم کیا ہے کہ سفیر خان نے اپنی چار اکر زمین ڈیم کے لئے عطیہ کی ہے زینہ کی نظریں پتھر آ گئی تھی خبر کے ساتھ چلتی تصویروں کو دیکھ کر وہ چیخنے لگی زرغام نے آگے بڑھ کر اس کے سینے میں بھنچ لیا دونوں خاتوں سے اس کی شرٹ کو پکڑے وہ لری سیمی اس کے سینے میں چھپ جانا چاہتی تھی اب یا بتاؤ کیا یہی ہے وہ وہ زور زور سے سر ہلانے لگی زرغام کی آنکھوں میں خون اترایا تھا وہ زینہ کو بازوں میں اٹھائے کمرے میں لائے اور اسے نین کی دوا دے کر خاتوں کو اس کا خیال رکھنا کہہ کر باہر نکل گیا کمرے کے باہر کھڑی زینب کو بازوں سے پکڑ کر اوپر کمرے میں لاکر زور سے سوفے پر پٹھا زینب سلطان جب تک میں واپس نہ ہوں اس کمرے سے باہر نہ نکلنا اگر میرے نکاح میں رہنا چاہتی ہو تو وہ وارڈروب میں کچھ دھوننے لگا سمیت این ویسن ایم این پی پسٹل اس کے ہاتھ میں چمک رہی تھی اسے اچھی طرح سے چیک کرنے کے بعد اس نے اسے اپنے کوٹ کے اندلونی پاکٹ میں ریکار چلتا ہوا زینب کی قریب آیا جو خوف زدہ نظر سے سے دیکھ رہی تھی میں اپنے دشمنوں کو کبھی معاف نہیں کرتا چاہے وہ کوئی بھی ہو لیکن سفین زائنہ آپی کو کیوں مارا ہوگا ان کی ان سے کیا دشمنی تھی کیونکہ زائنہ خان نے اس کا پروپوزل ریجیک کیا تھا اور جب اس نے اس کا ہاتھ پکڑنا چاہا تھا تب بھری یونی میں اسے تھپڑ مارا تھا اور اس تھپڑ کا بدلہ اس نے اس کی کیا کچھ نہیں نہیں آپ کو بتانا پڑے گا زینب راستے سے ہر جوگ پہلے آپ کو بتانا پڑے گا کیا کیا تھا سفین زائنہ آپی کے ساتھ اس کی عزت تار تار کرنے کے بعد اس کو جان سے مانے کی کوشش کی تھی اور یقینا وہ ابھی تک یہ بات نہیں جانتا تھا کہ زائنہ خان زندہ ہے آپ کو یہ سب کیسے پتا چلا اسے اپنی ہی آواز کسی کھائی سے آتی نظر آئی تھی آج ہی پتا چلا ہے زائنہ اس کا نام اور چہرہ بھول چکی تھی لیکن وہ اتنا جانتی تھی کہ فائقہ سلطان اسے دھوکے سے یونی سے اپنے ساتھ گھر لے کی گئی تھی اور پھر وہاں سے کوئی مشروع پلائے گیا تھا جس کے بعد اسے کچھ یاد نہیں رہا اور اس کے بعد جب وہ خوش میں آئی تو اس کا کہہ رہا تھا کہ اسے بس دھندی سے کوئی تصویر اس کی آنکھوں کے آگے لہرائی تھی لیکن اسے اس کا چہرہ واضح نہیں نظر آ رہا تھا اگر آج ٹی وی پر وہ نیوز نہ چلتی تو میں کبھی نہ جان سکتا اور ہاں اگر زائنہ کی طبیعت خراب نہ ہوتی تو تم بھی ابھی تک میری زندگی سے نکل چکے ہوتی اس کی بعد پر وہ پتھرا سی گئی وہ جانے کے لئے مڑا تو وہ بھاگتی آپ چاہیں تو دوسری شادی کر لیں لیکن میرے نام سے اپنا نام جدا مت کیجئے گا میں مر جاؤں گی اس کی بعد پر زرغام علی خان نے آنکھیں میچ لیں نرمی سے اسے خود سیلہ کرتا وہ وہاں سے نکلتا چلا گیا پیچھے زینب سلطان کو روتر گرگڑاتے چھوٹ گیا گاڑی کے پاس پہنچ کر اسے اپنی کلائی پر جلن سی محسوس ہوئی زینب کو لک کرتے ہوئے اس کے ناخنوں سے اس کی کلائی پر کھروچ آئی تھی زرغام علی خان کی بائیں آنکھ سے آنسو نکل کر اس کی بیرڈ میں کہیں گم ہو گیا تھا اس نے اپنی کلائی پر لب رکھے اور بے دردی سے اپنی آنکھیں مسلی جو شدت زب سے سرخنگارہ ہو رہی تھی فائقہ سلطان کے شہر نے اولاد نہ ہونے کی وجہ سے دوسری شادی کر لی تھی وہ فائقہ سے بہت محبت کرتا تھا لیکن ماں باپ کا کلوتہ ہونے کی وجہ سے وہ ماں کی آگے مجبور ہو گیا تھا اور اپنی یتیم کزن سے شادی کر لی تھی جو بچ پن سے اسے منصوب تھی لیکن چونکہ افان کو فائقہ پسند آ گئی تھی اس لیے اس نے ماں باپ کو نراز کر کے فائقہ کو اپنایا تھا فائقہ کے لیے خبر کسی دہشت سے کم نہ تھی وہ دردانہ بیگم کے گھر تھی جب اسے افان کے نکاح کی بات کا پتا چلا وہ ریش ڈرائیونگ کرتی ہوئی گھر پہنچی تھی لیکن اللہ کو کچھ اور ہی منصوب تھا اسے کسی مظلوم کی احلق گئی تھی راستے میں اس کی گاڑی ایک تیز ارتا ٹرک کے ساتھ ٹک رہی اور خوش و خرد سے بیگانہ ہو گئی جس وقت وہ دوبارہ خوش میں آئی تو افان اس کے پاس موجود تھا لیکن وہ اپنی نو ٹانگیں کھو چکی تھی اپنی حالہ دیکھ کر وہ چیلتی چلاتے رہی ڈاکٹرز نے اس کو سکون کا انجیکشن لگا اور وہ گہری مین میں چلی گئی زرغام جس وقت اسلام آباد پہنچا رات گہری ہو رہی تھی موسم عبر اب علوت تھا کالے بالوں نے آسمان کو ٹھک رکھا تھا زرغام نے موبائل پر رنگ ہوتے اس نے کال رسیب کی تو دوسری طرف اس کا بہترین دوست فاران تھا زرغام سفیر خان اس وقت اسلام آباد میں نہیں ہے وہ مری میں اپنے کارٹیج میں گیا ہوا ہے اور کون ہے اس کے ساتھ کوئی لڑکی ہے اس کے ساتھ شاید کوئی کال کل ہے اوکے تھینکیو اس نے کال کٹ کر کے موبائل ڈیش بور پر ڈالا اور گاڑی کا روخ مری کی طرف موٹ دیا شدید دھون تیز بارش اور آلوں کے درمیان وہ تیز رفتائی سے گاڑی چلا رہا تھا انتقام کی آگ انسان کو پاگل بنا دیتی ہے وہ پانچ گھنٹے کا سفت اے کر کے اسلام آباد پہنچا تھا اب اسے مری پہنچنے کے لیے مزید ایک گھنٹہ اور ڈریف کرنی تھی وہ سگرٹ پہ سگرٹ پھونک رہا تھا کافی رات ہونے کی وجہ سے اس وقت روڈ خالی تھی وہ جس وقت مری پہنچا وہاں برف پاری شروع ہو چکی تھی سردیوں کی کالی راتیں تھی آسمان بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا چاند بھی کہیں بادلوں کی اوٹ میں چھبا بیٹا تھا ہر طرف برف کی چادر بچی ہوئی تھی اس نے اپنے گھر سے کافی پہلے ہی پارک کی اور اور ماسک سے ایک چہرہ ڈھک لیا وہ بہت احتیاط سے آگے بڑھ رہا تھا وہ کارٹیج کے سامنے سے ہوتا ہوا ایک لمبا چکر کا کر اس کے اپنی حصے میں پہنچا جہاں پانچ وٹ کی ایک الومینیم کی ونڈو تھی اس نے پاس پڑا ایک پتھر اٹھایا اور شیشے پہ دے مارا جسے رات کے گہرے سناٹے میں شور پیدا ہو گیا لیکن یہ صرف چند لمحوں کے لیے تھا وہ کانچھ ہٹاتا ہوا اندر داخل ہوا بیٹ پر نظر آیا وہ گاڑی سے اسے اپنے ساتھ رسی ملایا شراب کی نشے میں ٹوبا ہوا خوش خوش و خود سے بگانا تھا زرغام علی خان نے اسے اٹھا کر کندھے پر ڈالا اور لا کر دوسرے کمرے میں موجود ایک کرسی کے ساتھ اسے بان دیا اس کا نشہ دور کرنے کے لیے پہلے اسے لیمو پانی پلایا اور جس کے جواب میں اس کے موں سے ملاغذات کا ایک توفاہ نکلا زرغام علی خان کا ہاتھ اٹھا اور اس کے چہرے پر نشان چھو گیا اس نے مری کی یخ بستا سردی میں پانی کی بالٹی بھر کر اس کے اوپر ہوں ڈیلی تو وہ خوش کی دنیا میں لوٹ آیا زرغام نے ایک چہر گھسید کر اس کے سامنے رکھی اور موبائل سے زائنہ کی تصویر نکال کر اس کے سامنے کی اس لڑکی کو جانتے ہو اس نے نفی میں سر ہلایا زرغام نے پاکٹ میں سے ایک چاکو نکالا اور اس کی آنکھوں کے سامنے لہر آیا ہاں جانتا ہوں جب ماف کر دوں میں تمہارے پاؤں پٹھتا ہوں زرغام نے ایک زوردار کہکہ لگایا مافی ایسا تو سوچنا بھی مت تم ہو کون میں تمہاری موت ہوں مرنے سے پہلے اپنی موت کا چہرہ دیکھنا چاہو گے اس نے مکیان کی انداز میں سر اس بات میں ہلایا زرغام علی خان نے اپنا ماسک چہرے سے ہٹایا اور اپنا اپنی پاکٹ سے پسٹل نکال کر اس کے این دل کے مقام کا نشانہ لیا اور چھے کی چھے گولیاں اس کے جسم میں اتارتی اور جہاں سے آیا تھا وہیں سے نکل کر گاڑی تک بہنکی اور وہاں سے اپٹ آباد کی طرف نکلتا ہوا واپس سستام آباد لوٹ آیا وہ سٹاپ پر بس کا ویٹ کر رہی تھی وہ ایک انٹرنیشنل فرم میں ایک ایڈیٹر کے طور پر کام کر رہی تھی جب کافی دیر کھڑے رہنے کے بعد بھی اسے گاڑی نہیں ملی تو وہ پیدل ہی چل پڑی کی ایف سی کے پاس سے گزرتی ہوئی اسے شدید بھوک کا احساس ہو اور وہ کچھ سوچتے ہوئے اندر بڑھ گئی اپنا آرڈر لے کر وہ چیئر پر بیٹھ گئی جب اسے جانی پہچانی آواز سنائی دی اس آواز کو وہ لاکھوں آوازوں میں بھی پہچان سکتے تھے اسے رخ مور کر دیکھا تو وہ وہی تھا اس کے لب خفیف سے واہ ہوئے اور پھر آپس میں پیوست ہو گئے آنکھوں میں نمی آٹھ ہے گئی بیک کے اس چیپ پر اس کی گرفت مضبوط ہو گئی وہ زرغام علی خان تھا ملا شبہ وہ اسے پورے چھ سال کے بعد دیکھ رہی تھی اس نے جلدی صرف مورڈیا مبادا وہ اسے دیکھ نہ لے کسی بات پر وہ ہنسا تھا اس کے ساتھ زائنہ صفوان اور ایک چار یا پان سال کا بچہ تھا اس کا جی چاہا وہ پلٹ کر اسے ہنسا ہوا دیکھے کیونکہ وہ ہنسدے میں بہت خوبصورت لگ رہا تھا لیکن اس نے خود کو ڈانٹا اسے کمزور نہیں پڑنا تھا وہ بیک سنبھالتی ہوئی پاہے نکلائی فضا میں ایک دم سے جیسے گھٹن سی بھر گئی تھی دل یک دم ہی دکھ سے بھر گیا تھا بھولے بس لے دکھ شور مچانے لگے تھے وہ مرے ہوئے قدموں سے چلتی ہوئی ہوسٹل میں داخل ہوئی اور اپنے روم میں آکر ٹیبل پر سر رکھا اور آنسوں کو بہنے دیا وہ بے آواز جوتی رہی یہاں تک کہ اس کی آنکھیں خوش گھو گئی تھی محبت کے لئے بھا گیا آنسوں جہاں بھی گرے زمین کو بنجر کر دیتا ہے اور ان گزرے چھ سالوں میں اس نے دو ہی کام شدت سے کیے تھے ایک زرغام علی خان سے عشق اور دوسرا اس کو بول جانے کا اہد لیکن آج جب چھ سال کے بعد زرغام علی خان کو سر راہ نظر آ گیا سر راہ نظر آ گیا تو اسے لگا وہ اپنا اہد نہیں نبا سکے گی وہ تو آج بھی وہی مقیم تھا اول روز کی طرح اس کا دل احکمران اسے دیکھ کر اسے لگا کہ وہ تو کبھی اسے چھوڑ کر آئی ہی نہیں تھی نہیں مجھے اب اسے یاد نہیں رکھنا اس نے بے دردی سے اپنے آنسوں صاف کیے میں صرف تجھ کو سنوں جان کہ تیرا لہجہ تو بولتا ہے تو پھر خوشبوں میں ملتا ہوا ہے چھ سال پہلے جب وہ انتقام کی آگ بجا کر لوٹا تو اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ زائنہ آپی کو منا لے گا وہ اپنی محبت سے دست بردار نہیں ہو سکتا زینب سلطان اس کی روح میں بس چکی تھی اس کے بغیر تو اب بس سانس بھی مشکل آنی تھی وہ ایک فیصلہ کر کے لوٹا تھا لیکن شاید خدا کو کچھ اور ہی منظور تھا جس وقت وہ حویلی میں داخل ہوا اسے ویرانی سی محسوس ہوئی لیکن اس نے سر جھڑک دیا اور سس قدموں سے اندر خال میں داخل ہوا اور سامنے پڑے سوفے پر لیٹ گیا کمرے میں ہی رہنے کا پبند کر کے گیا تھا وہ زائرہ خاتون سے جازل لے کر اپنے کمرے میں کھلا گیا کمرہ خالی اور سنسان پڑا تھا وہ اپنے کپڑے نکالنے کے لیے جب وارڈروپ کھولا تو وہاں سے زینب کے سارے کپڑے غائب تھے وہ تیزی سے واش روم کی طرف بڑا تو وہ بھی خالی تھا اس کے احسان خطا ہو گئے اور اس نے پاگلوں کی طرح حویلی کا چپا چپا چھان مرا لیکن وہ نہیں ملی وہ وہاں ہوتی تو ملتی آخر میں وہ پاگلوں کی طرح بالوں میں ہاتھ ہاتھوں کی املیاں بھزا کر بیٹھ گیا اس نے گاڑی کی جاب بھی لی اور تیز رفتاری سے گاڑی لے کر سلطان خان کی حویلی پہنچا اس کا خیال تھا وہ وہیں گئی ہو گئے لیکن وہ وہاں بھی نہیں تھی وہ حویلی لوٹایا لیکن جڑا بکراسا لیکن وہ زینب سے بدزن ہو گیا بیٹا وہ تمہارے رویے سے نا امید ہو کر یہاں سے چلی گئی لیکن ہم اسے ڈھونڈیں گے وہ انشاءاللہ مل جائے گی نہیں ماں اب اسے کوئی نہیں ڈھونڈے گا کوئی بھی نہیں وہ اپنی مرضی سے یہاں سے گئی ہے تو اب خود ہی لوٹ کر آئے گی زائنہ آپ بھی ٹھیک کہتی تھی یہ لڑکی تمہیں پیار سے جال میں پھنسا کر مار دے گی امو جان اس نے آپ کے بیٹے کی جان لے لی ہے اسے سالوں لگے خود کو سنبھالنے میں اس نے سر تاری چھوڑ دی اور ماں کو لے کر شہر آ گیا اس بار زائرہ خاتون نے کوئی اتراز نہیں کیا تھا لیکن اس نے اپنے گاؤں والوں سے جو وعدہ کیا تھا وہ اس نے وفاق کیا اور تین سال کی قلیل مدت میں ڈیم تامیٹ ہو گیا اس میں بہت سے لوگوں کی کاوش شامل تھی صفوان نے اپنا دبئی میں موجود ایک فلیٹ بیچ دیا تھا اور ساری رقم ڈیم کے لیے دے دی تھی فائقہ سلطان کی بربادی زینب سلطان کی گمشودگی اور اکلوتے بھانجے کے قتل نے سلطان خان کے کندے جھکا دیا تھے وہ اب بائی طرف کی فالج کا شکار ہو کر بستر مرک پپڑا تھا اور اب اسے خدا بھی یاد آ رہا تھا اس نے اپنی شہر میں موجود ساری زمین بیچ کر ڈیم کے لیے پیسے دے دیا تھے زائنہ اپی کے شادی بہت دھوم دھام سے ہوئی تھی وہ اپنی زندگی میں بہت خوش و خورم تھی اس کا ایک چار سال کا بیٹا تھا جس کا نام زرغام نے قلب مومن رکھا تھا اور اس کی ساری عادتیں زرغام خان جیسی تھی زائنہ کی زندگی میں بس ایک ہی ملال تھا کہ اس کی وجہ سے زرغام علی خان کی زندگی ادھوری ہو گئی ہے اس نے اپنی پرانی جوب پھر سے شروع کر دی تھی اور وہ پاکستان میں کم ہی ٹکتا تھا کبھی کہاں اور کبھی کہاں اس کی زندگی کا مقصد بس لوگوں کی خدمت تھا آج بھی اس پر بہت سی لڑکیاں مرتی تھی اور کہیں ایک نے اسے پرپوس کیا تھا جس کے جواب میں وہ انہیں بتاتا تھا کہ وہ شادی شدہ ہے اور اپنے موبائل میں موجود چند ایک تصویر زینب کی جو ثبوت کے طور پر پیش کرتا تھا رات کو جاگتے رہنے کی وجہ سے صبح اس کی آنکھ دیر سے کھلی وہ جلدی سے فریش ہو کر بغیر ناشتے ہی نکل آئی تھی آج لیٹ ہونے کی وجہ سے اس نے پوائنٹ سے جانے کا فیصلہ تر کیا اور پاس سے گزرتے رکشے کو روک کر پتہ سمجھا کر بیٹھی جب اس کے موبائل پر رینگ ہوئی تھی دوسری طرف اس کی یونیورسٹی دوست علینا تھی جو اب کے اس کی کولیک بھی تھی اسلام آباد میں آ کر وہ شروع میں اس کے گھر رہ رہی تھی وہ اس کے تمام حالات سے بخوبی واقعات تھی اس نے کال رسیف کی تو دوسری طرف سے اس کی تشویش میں ڈوبی آواز اوبری ہیلو زینی کہاں ہو کیا ہوا ہے تم ابھی تک آئی کیوں نہیں علینا میری آنکھ لیٹ کھلی ہے تو بس میں رستے میں ہوں اکے جلدی آ جاؤ وہ آفس میں پہنچی تو علینا اس کی انتظار میں تھی وہ شاید اسے کچھ بتانا چاہتی تھی لیکن زینیب کو دیکھ کر وہ ٹھٹک کر رہ گئی بائی داوے تم اتنا لیٹ کیوں ہو اور یہ تمہاری آنکھیں اتنی سرک کیوں ہو رہی ہیں وہ کشتی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی وہ نظریں چراغ گئی ہاں رات کو ٹھیک سے سو ہی نہیں اچھا علینا نے بے یقینی سے اسے دیکھا مگر بولی کچھ نہیں کیونکہ سامنے سے ان کا ایم ڈی خاور آ رہا تھا ان دونوں نے جلدی سے اپنی اپنی سیر سنبھالی لیکن لنچ بریک تک وہ کوئی بھی کام نہ کر سکی اس کا ذہن الجا ہوا تھا علینا نے اسے نوٹ کیا لیکن بولی کچھ نہیں اس کی عادت نہیں تھی کہ خواہم خواہ خوب لے لنچ بریک میں وہ دونوں کیفیٹیریا جا رہی تھی وہ سیڈیوں پر تھٹک کر رکھ گئی کیونکہ وہ ایم ڈی خاور حسن سے مہوے گفتگو اوپر کی طرف آ رہا تھا وہ جلدی سے اس سے چھپنا چاہتی تھی لیکن این اسی لمحے اس نے بات کرتے ہوئے اوپر کی طرف دیکھا وہ اس لمحے کے لئے تیار نہیں تھی زینب سلطان کا دل کسی نے مٹھی میں لے لیا وہ بھی کچھ لمحے تھٹکا لیکن اگلے ہی پل وہ پھر سے گفتگو میں مشغول ہو گیا کسی نے کہا اور وہ گویا ہواسوں میں لوٹ آئی اس نے جلدی سے زینہ عبور کرنے کی کوشش کی اور اسی چکر میں وہ دھڑام سے نیچے گر گئی جوتے کی ایڈی ٹوٹ گئی تھی وہ شرمندگی سے سر بھی نہ اٹھا سکی تکلیف سے اس کی آنکھوں میں آنسوا آ گئے تھے اس سے امید تھی کہ وہ اس کے پاس آئے گا لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا ریلنگ کا سہارا لے کر جب وہ اٹھی تو وہ کہیں نہیں آتا دکھائی دیا اس کی کونی چلنی ہو گئی تھی وہ بیگ سنبھاتے ہوئی اٹھی اور ڈسپینسری چلی گئی بینڈیج کروا کر جب وہ باہر نکلی تو وہ سامنے آ گیا بلیک تھری پیس سوٹ میں زیبتن کیے آنکھوں پہ سنگلاسز چڑھائے اپنے اکھر اور محرور انداز دیئے اس کی کچھ بولنے سے پہلے ہی وہ بول پڑا مجھے پتہ تو تم ادھر ہی آئی ہوگی کیسی ہو اس نے نم پلکیں اٹھائیں لیکن بولی کچھ نہیں ان چھ سالوں میں تم ذرا بھی نہیں بدلی ویسی کی ویسی ہو وہ بات چھ سالوں کی کر رہا تھا لیکن احساسی دلا رہا تھا کویا چھ گھنٹوں کے بعد مل رہی ہو وہ بھی کہنا چاہتی تھی کہ تم بھی نہیں بدلے وہی اکڑ اور وہ غروب جنگتو ہے لیکن زبان اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی میں نہیں جانتی آپ کون ہیں اس نے امٹ کر آنے والے آنسوں کو پیچھے دھکی رہا اور دوسری جانے مل گئی اور وہ بھی اس پر ایک کہر نظر برساتا ہوا وہاں سے چلا گیا گاڑی میں بیٹھ کر اس نے اپنا سارا غصہ سٹیرنگ پر نکالا میں ہی پاغل ہوں جو اس لڑکی کے پیچھے خوار ہو رہا ہوں اس نے موبائل نکالا اور زائنہ کو کال ملائی ہیلو ہیلو کی آواز سنتے ہی وہ بول پڑا سائنہ آپی آپ کل مجھے کسی لڑکی کی بات پوچھ رہی تھی نا آپ اور امو جان جا کر بات کر لیں اس کی گھر والوں سے مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے یہ کہہ کر اس نے کال کٹ کر دی زینب سلطان اب تم خود مجھ تک آگی میں نے اپنی انا غرور سب کچھ پسے پوچھ ڈال کر تمہاری طرح پڑھا لیکن تم آج بھی چھ سال پہلے والی جگہ پر کھڑی ہو زینب سلطان نے دوبارہ آفیس جانے کے بجائے ہوسٹل کو نکل گئے کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اب وہ کام تو کچھ بھی نہیں کر سکتی تو بہتر ہے کہ دوسروں کی نظروں میں تماشا بننے کے بجائے ہوسٹل چلی جائے ارے زینب تم نے باس کو دیکھا ہے یار کیا چیز ہے زینب آج آفیس آئی تو علینا اسے نئے باس کے بارے میں بتانے لگی زینب کو تو ان باتوں میں کوئی انٹرسٹ ہی نہیں تھا اس کا خیال تھا کہ دنیا میں زرغام علی خان سے زیادہ خوبصورت کوئی مار نہیں ہے علینا کافی دیر اس کی تعریفیں کرتی رہی اور پھر زینب کی ادم دلچسپی دیکھتے ہوئے خاموش ہو گئی جو اپنے کام میں مگن فائل سیٹ کر رہی تھی تب ہی ایم ڈی خاور حسین کے ساتھ زرغام علی خان اندر داخل ہوا علینا نے اس کا بازو پکر کر اس کی طرف اشارہ کیا اور ساتھ ہی زیر لب بڑھ بڑھائی نیو باس اور زینب سلطان کی جو نگاہ اٹھی تو اس کی ریڑ کی ہڈی میں سنسنی دور گئی زرغام علی خان کے ساتھ ایک بے حد موڈرن لڑکی اس کے بازوں میں ہاتھ ٹکائے آگے پڑھ رہی تھی یار اس ڈائن کو دیکھو کیسے چپک رہی ہے اس کے ساتھ خاور حسین کی بہن ہے علینا نے جھک کر اس کے زینب کی کان میں قریب سرگوشی کی اور وہ تینوں چلتے ہوئے آ کر زینب کی کیبن کے سامنے کھڑے ہو گئے ایک ہاتھ پینٹ کی پاکٹ میں گھزائے دوسرا ہاتھ سے صگار کے کش لگا رہا تھا بات کرتے کرتے اس نے نظر اٹھا کر زینب سلطان کو دیکھا جو کنکیوں سے اسے دیکھ رہی تھی وہ دو قدم چل کے زینب کے قریب ہوا آپ کا کیا نام ہے مہم جی زینب سلطان اس کی آواز میں لٹک رہا ہٹ تھی اور اس کے زینب سلطان کہنے پہ غصے سے زرغام علی خان کی پیشانی پہ سلوٹیں سے پھر گئیں اوکے آپ کا کام کیا ہے یہاں جی میں ایڈیٹنگ کرتی ہوں اور ساتھ کبھی کبار کچھ لکھ بھی لیتی ہوں ہم اس ہفتے کا میکزین کور آپ نے ایڈیٹ کیا تھا جی ہاں وہ اعتماد سے بولی دیکھئے میس کیا نام ہے آپ کا اس کی ایکٹنگ پر زینب نے دانت پسے اس کا دل چاہا کہ سامنے پڑی ساری فائل جھٹا کر اس کے سر پر دی مارے جی زینب سلطان اس نے زبط کی گھونٹ بھرتے ہوئے جواب دیا دیکھئے میس جو بھی آپ کا نام ہے آپ نے جو یہ کور ایڈیٹ کیا ہے اس پر آپ نے بہت زیادہ تیز رنگوں کا استعمال کیا ہے یہاں اگر تحریر سر کے بجائے بلیک کرر میں ہوتی تو زیادہ اچھی لگتی اس نے ایک جگہ پر انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے کہا آج کے بعد آپ جو بھی ایڈیٹنگ کریں تو پہلے آپ مجھے دکھائیں گی پھر اس کے بعد وہ اپروف ہوگی انڈیسٹان یا سر اسے چبا چبا کر لفظ ادا کیا اوکی پھر ابھی آپ کے دماغ میں اس ویک کے کور کے لیے کیا آئیڈیاز ہیں وہ لے کر آپ میرے آفیس میں آ جائیں جی سر اور وہ مسکراہت ضبط کرتا ہوا اپنے آفیس میں چلا گیا اور روم میں ادھر ادھر ٹہلتے ہوئے اس کے آنے کا انتظار کرنے لگا تھوڑی دیر کے بعد وہ لیپ ٹاپ اٹھائے اندر چلی آئی وہ اس کے سامنے بیٹھ کے اور لیپ ٹاپ پر سے اسے کچھ ڈیزائن دکھانے لگی زرغام نے اپنی سیڈ چھوڑی اور اس کی سیڈ کے پیچھے آکھ کھڑا ہو گیا زینب کو اپنی سانسے رکتی محسوس ہوئی اس نے تھوک نکلا اور پھر سے سکرین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کچھ دکھانے لگی جب زرغام نے اس کے کان کے پاس جھکتے ہوئے ہاتھ سے بس سکرین پر ٹچ کر کے کچھ پوچھا اور اس کے لب اس کی کان کی لوں سے ٹکرائے اور لیپ ٹاپ زینب کے ہاتھ سے نیچے جا گیا جسے زرغام نے بروقت بچا لیا تھا کیا ہوا کچھ سمجھ نہیں آرہا تو کیا میں سمجھا دوں زرغام علی خان نے شرارت سے بھرپور آواز میں اس کے حواسوں میں کھینچ لائی اس نے بے ساختہ اپنے سامنے رکھا لیپ ٹاپ بند کر دیا جی نہیں مجھے سب سمجھ آتا ہے اچھا وہ بے اختیار ہنس دیا مثلا کیا کیا سمجھ آ گیا آپ کو لہجہ زوم آئینی تھا میں چلوں اسے خود کلامی کے انداز میں کہا اور اپنی چیزیں سمیٹنے لگیں کچھ دیر رکھو زینب مجھے تم سے کچھ باتیں کرنی ہے لیکن میرے پاس کہنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے ہمیشہ کی طرح اس نے دل کی آواز پر لات ماری وہ اپنی کہہ کر بیرونی دروازے کی طرف مر گئے زینب سلطان میری باتوں کا جواب دے کر جاؤں ورنہ میں ابھی اسی وقت آفس میں تمہیں اپنی باہوں میں اٹھا کر لے جاؤں گا اور تم جانتی ہو میں ایسا کر بھی سکتا ہوں یہ صرف دھمکی نہیں ہے اگر تم نے اس کمرے سے ایک قدم بھی باہر رکھا تو مجھے اپنے ساتھ پاؤک کی اور وہ پاؤں پڑکتی واپس آ کر سیٹ پر بیٹھ گئی پوچھئے کیا پوچھ رہے چاہتے ہیں آپ اس رات جب میں نے تمہیں کہا تھا کہ میرے آنے تک اس کمرے میں رہنا اور کہیں نہ جانا پھر تم کیوں بھاگ گئی آپ نے کہا تھا آپ آ کر میرے بارے میں فیصلہ کریں گے آپ نے یہ نہیں کہا تھا کہ میرا انتظار کرنا میں نے آپ کو روکا بھی تھا اپنی اناک اور روند کر آپ کی طرف پیش قدمی کی تھی لیکن آپ ایک بھی لفظ کہے بغیر چلے گئے تھے پھر میں نے سوچا اس سے پہلے آپ میرے نام کے ساتھ اپنا نام ہٹا دیں میں آپ کے پہنچ سے دور چلی جاؤں تاکہ کم اس کم آپ کا نام میرے نام سے جوڑا تو رہے گا آخر میں اس کی آواز میں آنسو گنمی سے گھل گئی تھی نام تو اب بھی اپنا زینب سلطان ہی کہلواتی ہو پھر بس نکاح نامے پر زینب زرغام علی خان لکھوانے سے کیا ہوتا ہے بھلا وہ تنزیہ مسکرائی کچھ اور پوچھ رہا ہے سر اس نے نفی میں سر ہلایا اور زینب سر جکائے پیٹے زرغام علی خان پر ایک نظر ڈالے باہنی کا گئے جب زرغام علی خان نے آفس کے ایمپلائیز ریکارڈ میں ویب کھولی اور زینب سلطان کے نام پر کلک کیا نام زینب سلطان والد یا شہر کا نام زینب علی خان سٹیٹس شادی شدہ زرغام علی خان کے چہرے پر ایک الوہی چمک پھری اور اس نے مسکراتے ہوئے زینب کا نمبر ڈائل کیا زینب آپ بھی مبارک ہو آپ کی بھاپی مل گئی ہیں شہزادے سچ کہہ رہے ہو اس کی خوشی سے چور آواز سماتوں سے ٹک رہی بلکل سچ اس کی آواز میں ایک کھنک تھی قبل آرہے ہو اسے گھر بس پہلے سے منالوں پھر لے کر آتا ہوں اوکے بیسٹ آف لاک تھانکس وہ اپنے کام میں مگن تھی وہ پوری دل جمعی سے اپنا کام کر رہی تھی وہ زرغام علی خان کو مزید باتیں سنانے کا موقع نہیں دینا چاہتی تھی تب ہی وہ اس سے اپنی طرف آتا دکھائی دیا اس کے ہر ہر انداز میں اجلت تھی وہ اسے دکھا کر اسے نظر انداز کرتی ہوئی مزید کام میں مصروف ہو گئی وہ اسے مخاطب کرنے کے جگہ اس کے پاس آیا اور اس کا ہاتھ پکر کر اجلت میں بولا زینب جلدی جلو میرے ساتھ کچھ کام ہے تم سے اس کی اس حرکت پر سب لوگ ان کی طرف متوجہ ہو چکے تھے سب کی نظریں زرغام علی خان کے ہاتھ میں موجود زینب کے ہاتھ پر تھی علینا نے حیران ہو کر ان دونوں کو دیکھا زینب نے سب کی طرف دیکھتے ہوئے درشتی سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھڑایا سر ابھی آفیس آرز ہے بعد میں آپ کی بات سے بات کرتی ہوں زرغام علی خان غضب ناک ہوا زینب زرغام علی خان میں کیا کہہ رہا ہوں تو میں سمجھا رہی ہے یا نہیں اب کی بار اس نے اسے بازوں سے پکڑ کر رکھا تھا تب ہی زینب نے بھی خود کو اس سے چھڑانے کی جد جہد کی اور تب ہی پاس پڑا ایک فریم نیچے گر چکا تھا آفیس میں سب لوگوں کو ساپ سک چکے تھے اتنے دنوں میں وہ زرغام کو اتنا تو جان ہی گئے تھے کہ وہ غصے کا بہت تیز تھا زرغام علی خان نے مٹیاں بنچ کو زینب پر ایک نظر دارے جس کی آنکھ میں آنسو اس کے چہرے سے ہوتے ہوئے اس کے نظر اس کے پاؤں پر گئی جہاں شیشے کا ٹکڑا لگنے سے اس کا پاؤں خون میں رنگین ہو گیا تھا وہ جھک کر اس کے پاؤں کے قریب بیٹھا اور اس کا پاؤں اٹھا کر اپنے کٹنے پر رکھتے ہوئے علینا کو فرسٹ ایٹ باکس لانے کے لئے بولا سب لوگوں کے لئے اس سین بہت ہی دلچسپ ہوا تھا ان کا نیا نیا بوس آفس کی امپلائی سے آخر کیا چاہتا تھا زینب کی ڈریسنگ کر کے وہ اٹھا اور اسے اٹھانے کے لئے ہاتھ پڑھایا زینب اموجال ہاسپٹل میں ہے وہ تم سے ملنا چاہتی ہیں کیا اس کی اس بات پر وہ جلدی سے اٹھی لیکن اتنی ہی تیزی سے واپس بیٹھ گئی زغام علی خان نے اپنے آس پاس کی چیمگویاں سنی جس میں دبی دبی ہسی بھی شامل دی اسے جہاں تک نظر پہنچی وہاں تک ایک کڑی نظر ڈالی سب نظریں چرا کر اپنے کام کی طرف خطوہ جو ہونے لگے جب اس نے ہاتھ اٹھا کر سب کو متوجہ کیا جی تو آج آپ سب کو یہ بتانا ہے کہ یہ جو ہے زینب سلطان یہ میری اوفیشل وائف ہے ہماری شادی کو سات سال ہو چکے ہیں اس لئے آپ سب کو اتنا حیران ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور اب سب حیران ہو کر ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے جبکہ زرغام علی خان نے چھک کر اسے بہوں میں اٹھا لیا تھا اس کے اٹھانے پر زینب نے احتجاج کیا لیکن اس نے کہاں کسی کی سننی تھی ہاسپٹل میں سوان اور زینب دولوں مجود تھے زرغام اسے اٹھائے جب ہاسپٹل میں پہنچا تو زینب نے اپیا کہاں ہے امو جان آپ نے کہا تھا کہ وہ کہہ رہی ہے کہ میں زینب کو لے بغیر نہ آؤں دیکھیں میں لے آیا ہوں اسے بتائیے کہاں ہے امو جان اس کی خاموشی پر وہ پریشان ہو گیا جبکہ زینب سے اب یہ سب کنٹرول کرنا مشکل ہو رہا تھا زینب اور صفان نے زرغام کی حالت دے کر کہکہ لگایا جبکہ زینب نے آگے بکر زینب کو قلعے لگایا دیئر بھابی کہاں غائب ہو گئی تھی ویسے بتاؤں امو جان برکر ٹھیک ہے وہ نہ ہم نے سوچا ویسے تو کیا بتا میرا بھائیہ تمہیں کتنا وقت لگائے منانے میں اس لئے ہم نے اس کے ساتھ چھوٹا سا مزاک کیا ہے تو پھر بھابی جان چلیں گھر زینب نے نظر اٹھا کر زرغام علی خان کو دیکھا اور اس کے جذبے لٹاتی نظروں سے گھبرا کر سر چھکا لیا آج زینب کے گھر آنے کے پورے سات دن کے بعد اس کا ولیمہ تھا اور ان سات دنوں میں زرغام کو زینب کی ایک چھلک بھی دکھائی نہیں دی گئی تھی زرغام نے بلو کلر کی تری پیس سوٹ میں ملبوس آج کی تقریب پر چھایا ہوا تھا وہ بار بار اپنی کلائے میں بھنی گھڑی پر وقت دیکھ رہا تھا اور ابھی اس کا انتظار ختم ہوا بلو کلر کے لہنگے میں جس پر گولڈن کا کام کیا میک اپ زرغام علی خان کے خوش اڑانے کے لئے کافی تھا وہ پلکین جھپکانا بھی بھول گیا تھا زینب کے ساتھ علینا اور زینب بھی تھی اس سٹیج پر اس کے ساتھ برابر بٹا کر زینب زرغام علی خان کے پاس آئی اور اس کی پشانی پر بوسا لیا زینب کی آنکھوں میں آنسو چمک رہے تھے صفوان یاہیا اس کے برابر آ کر کھڑا ہو گیا پلکین مومن بھاگ کر زرغام علی خان کی قوت میں بیٹھ گیا مامو کیا یہ ہماری مامی ہے وہ پرشوک نظروں سے زینب کو دیکھتے ہو پوچھا جی بیٹا زرغام ہے جھوکر اس کی گال پر کس کرتے ہوئے جواب دیا اچھا اسے اچھا کو لمبا کھینچا کیوں کیا ہوا مامی اچھی نہیں لگی نہیں پیاری ہیں بڑھ آپ سے زیادہ نہیں اور اس کی بات پر سب نے جاندار سا کہکہ لگا بیٹا یہ تو آپ اپنے مامو سے پوچھیں کہ انہیں مامی کتنی پیائی لگتی ہیں زینب نے شرارت سے قلب مومن کو اپنی گود میں بٹھایا تھا اس کی بات پر زینب کے ہونٹوں پر بھی مسکرہات ٹھائی رہی تھی وہ تو قلب مومن سے سو فیصد متفق تھی وہ جانتی تھی وہ شہزادوں کی آن بان والا شخص ہے اسے تو کوئی بھی ملزتی تھی لیکن اس کے رب نے اسے زینب سلطان کی قسمت میں دکھا تھا وہ اپنے رب کا جتنا شکر ادا کرتی کم تھا جس نے اس کے دل میں اس کے لئے محبت پیدا کی ولی میں کی تقریب سے وہ اسے لے کر سیدھا اپنے فارم ہاؤس کیلئے نکلا تھا زینب سلطان سرشاری سے اس کے ساتھ والی سیل پر بیٹھی تھی اور وہ وہ تو ہواوں میں اڑھا تھا آج وہ ہر فکر ہر پریشانی سے آزاد ہو گیا تھا وہ گزرے ہر پل کا آزالہ کرنا چاہتا تھا اس نے بیچ روڈ میں کارڈی روک لی اور مڑ کر پھر شوق نظروں سے زینب سلطان کی سجے سمری روک پر نظر اتانے لگا آج ایک راز کی بات بتاؤں اس کی بات پر اس نے پلکے اٹھا کر اسے دیکھا اور اگلے پل پلکوں کے جھالر پھر جانتا ہوں تقریباً بارہ سال پہلے سے جب تم شاید کالج گئی تھی میں نے ایک بار شہر سے گاؤں آتے ہوئے تمہیں راستے میں دیکھا تھا تمہاری گاڑی خراب ہو گئی تھی اور تب میں تمہاری گاڑی ٹھیک کر رہا تھا لیکن تم خوش بہوتی تو نا تم تو مجھے دیکھتے ہمیشہ ہی بہوش ہو جاتی ہو لیکن شاید اس وقت تمہارا پیپر تھا اس لئے تم اپنی کتابوں کے دباؤں میں اس قدر مدہوش تھی کہ تمہیں میری مجود کی نظر ہی نہیں آئی جب جرگے میں میں نے تمہارا نام لیا تو تم نے یہ بھی نہیں سوچا کہ میں تمہارا نام پہلے سے کیسے جانتا ہوں اسے نفی میں سرحل آیا میں جانتا تھا وہ مسکرائے تو اس کے گانوں کے ڈمپل گہرے ہو گئے اور زیلپ سلطان سوچنے لگی کیا کوئی مرد اتنا بھی خوبصورت لگ سکتا ہے اور اس کے دل کے نگواہی دی کہ وہ اس خوبصورتی میں ایک سہر ہے جسے وہ کبھی بھی نہیں نکل سکتی میں تمہیں دیکھنے کے لئے تمہارے کالج کے باہر کھڑا رہتا تھا اور تمہاری وجہ سے میں نے اپنی کتنی کلاسز بنک بھی کی تھی جانتی ہو میں زائنہ آپی کو بھی ساتھ لے کر رہایا تھا وہ تمہیں دیکھنے کے لئے آئی تھی کہ وہ کون ہے جس کے لئے ان کا بھائی دیوانہ ہو گیا ہے اور وہ اس کی بات سن کر حیران ہو رہی تھی زرغام علی خان نے اس کے تھنڈے ہاتھوں کو اپنی گرم گرفت میں لیا تھا اور اسے اپنی باہوں کی گرفت میں ٹیکر اپنے قریب کیا اور اپنے لب اس کے سر پر رکھ دیئے جبکہ زینب سلطان نے سکون سے اس کے سینے پر سر رکھ کر آنکھیں مول لی بادلوں کی اوٹ میں چھپا چان بھی ان کے ملن پر مسکرا دیا زندگی دکھ اور سکھ کا نام ہے خوشیاں غم تو زندگی کے ساتھ ہے اور بہادری سے ان کا مقابلہ کرنے والا ہی زندگی کے میدان میں کامیاب ہوتا ہے